موسیقی 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 یو ہن تے باز جماعتہ دی نمائندگی ہے تے باز دی نمائندگی این واس تے کہنی اور لڑائی جھگڑے دے وے سارا ویلہ ضائع کرتی ویسی تے میں انہاں غیر جانب دار لوگ کا کسڑوائے جیڑے گال بھی کرے سن ہی ملک دی تاریخ بھی بیان کرے سن تے ملک کوئی وے لے ضرورت ہے اتفاق اتحاد یک جہتی دی لیکن کیا اسا کو نظر آنڈا پے جناب میں اپنے مہمانہ دا تاریخ کروا مند دے باد والینہ کو پشتان جو جناب دکھا رہے سارے کول ہے کہ یہ جی شخصیت بیٹھی ہے جنہی نہ صرف ورکر ہے لیڈر ہے آپ نے فرض انتہائی ایمانداری دینال ادا کریں دین صدر ہیں جنوبی پنجاب دے جماعت دا نہ ہے مستقبل پاکستان یعنی سوچن دی گال ہے انہاں نے کوئی بیاناں نہیں رکھا انہاں نے آپ نے آپ کو پاکستان دے نال منسلی کرتے ان کو اپنا تے آپنا ان کو حصہ بڑھان دے ہوئے جماعت دا نہ رکھے مستقبل پاکستان تے جناب ساڑے کول بیٹھیں سید راشد حسین بخاری صحیب جوڑے صدر ہیں پورے جنوبی پنجاب دے اسلام علیکم سر کیسے مزاج ہیں بہت مرمانی سر بہت شکریہ اللہ آپ کو صحیح دے تے وال سہیں انہاں دے نال جڑی شخصیتیں تے ساں سارے جان دے ہوئے ہی ملتان دے ہوئے چاٹھ لک بلوچ ساڑے بھیرا ہیں ساڑا فخر ہیں ساڑا مان ہیں تے انہاں دے چیرمین ہیں سر کرتا دھرتا ہیں بلوچستان تو کوئی سو سال پہلے آگے ہیں انہوں ساڑے سرائکی علاقے تھے بھی یہ اپنا بلوچستان گین نائن پیارے لوگ ہیں محبت کرنا لیں سارا پاکستان ہی نہ دائے سارا پاکستان تو آدھا ہے سارا پاکستان سارے پاکستان ہی آدھا ہے سار سارے گل بیٹھیں عرفان رند سے چیرمین بلوچ اتحاد کانسل پاکستان صحیح بیس اللہ حضور اللہ تاکو سید دے وے اللہ تاکو کھوش رکھے تے جناب انہا دی آمد انہا دی محبت شکت دے نال میں انہا دے شکر گزاراں بل آسیف اخوانی حک وڈا نا آسیف اخوانی سابق امیر جماعت اسلامی ملتان آسیف اخوانی صاحب حکزی وکار ہستی تے انہا دے کل آسیف اخوانی صاحب ہن اج انہا دے فرزند ارجمند جنا دی شادی ہاں شادی دے بعد جیڑا حال تینے انہا دا شروع تھی گے تے شادی دی مبارک بات بھی دے نا جناب کو تے تشریف ان گین آئین سنگ محترم حسان اخوانی صاحب ڈپٹی میڈیا کوارڈینیٹر جماعت اسلامی پاکستان برائے جنوبی پنجاب السلام علیکم سر علیکم سلام بہت شکری پنجاب سر کیا حال ہیں شادی دے بعد تاری مسکراتی ختم تھی گئی جناب ساڑھا بھی رہا ساڑھے پروگرام وال ہے کہ یہ جی آواز پاکستان مسلم لیگ نون دے موجودگی تا ضروری ہے یہ آثر ساڑھے کلتا شریف گھنائین ساڑھے بھراہین رفیق قریمی صاحب سیکٹری اطلاعات یوت ونگ زلہ ملتان نون لیگ دنالنگہ تعلق ممبر صوبائی کونسل پنجاب گزاری شئے ہے کہ ہیک پاس مولانا فضل الرحمان آصف زرداری محمود خان اچک زئی اسفندریار ولی صاحب مریم نواز ساری بیند تیول خاجہ آصف صاحب بلابل بھٹو زرداری تیر سارے اور لوگ جنا سیاسی قد و کاٹ ہے یہ وکری گالے جو ہر حکومت دو جی حکومتہ تے کیس بنین دیئے لیکن کین دی حیثیت تو انکارتا نہیں کیتا بن سکدا لو جے پاسے حکومت ہے انہا دے اتحادی ہن تے او اپنی گیم کرنے دے پین او اپنی گیم کرنے دے پین لیکن پاکستان دی غریب عوام دے بارج کون مخلص ہے اے پاکستان ہے تا اے عوام ہے اے عوام ہے تے ساڑھا وقار ہے تا ساڑھا وقار دو چیزیں چپینا ہے ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے دو جا ساڑھا وقار ہے تا او اے ہے جو پاکستان زندہ بات کیا دو ایک گالی جڑی ہیں ایسا توجہ دینے پہ ہی گالی تے سوال جواب دا سیشن میں شروع کریں نا سارے اکل پہلے جناب سارے اکل سید راشد حسین بخاری صاحب بیٹھے نہیں نا دینا سوال ہے امنیسٹری سکیم امنیسٹری سکیم پہلے اے گال آئی ہائی کہ جناب اے غلط ہے اے فلاں ہے اے دھیوی کڑا ہے ہونوال حکومت نے آکے نہیں سیئے تکرنا پوسی ایندے بارچ کیا رائے ہے اے کیا رولہ ہے سوال کریں نا سید راشد حسین بخاری صاحب صدر جنوبی پنجاب تے ملک دی مجموعی صورت حال سیاسی کیا ہے سہین بسم اللہ بڑی مربانی جناب محترم میں شکر گزاراں توڑا کہ تو ساتھ اپنی پرگرام ہے جو میں کوئی شرکت دا موقع رہی تھا مسئلہ اے ہے کہ سکیم تھا بڑی اچھی ہے مسئلہ اے بھی ہے کہ اندہ جڑا وے ہے طریقہ کار جڑا جڑا یعنی لتا وینا پہ یا لوگوں کو پتہ لگ دا پہ او بڑا عجیب ہو رہی پہ یعنی ہونو بی اینگ ای میں سمجھو کہ میں ایک نیوٹرل شہری ہاں مثلا میں کو کسی چیز دا نہیں پتہ میں ٹی وی دے دا پہ یا میں اخبار پڑھ دا پہ یا میں اخبار پڑھ دا پہ یا کوئی پڑھ کے میں خوف زدہ تھی نا پہ یا رے پتہ نہیں میرے نال کیا کرنا چاہتا ہے یا اے میرے جڑے احساسا جاتا ہے یا جڑے میرے مسائل یا او میرے کو اویرنیس جڑا ہے او پوزیٹیو نہیں مل دی پائی لوگ خوف زدہ تھی گئے دیکھیں قوم کو اصلا میں اس سمجھ دھا کہ بڑی اچھی سکیم ہے سکیم ای میں ہے کہ لوگ اندھے احساسے جا ڈیکلیئر ہونے چاہی دیں پتہ لگنا چاہی دیں عوام کو ٹیکس دے منا چاہی دیں جن دیں نال ملک دی ترقی تھی سی پہلا کوئیشن مار کے آویں دیں کہ جی اگر اصلا این سکیم دے تحت اپنے سا سچا ڈیکلیئر بھی کریں نیا ٹیکس بھی دیں نیا اچھا اندھے بعد جڑے مسائل اندھے گورنمنٹ سا ساتھ بھی دیں نیا سا کو کیا سکیورٹی ہے جی جی کہ اس ساڑے مسائل حال تھی ہوئے تھا جی مسائل دے ساڑے اتھا دیں او میں دیں او میں کھڑیں بلکل اچھا اندھی وجہ نال ہیک افرہ تفریدہ عالم تھی یہ لوگ پریشان حال ہیں میں یقین کرو مختلف جگہاتیں گیاں لوگوں کو ملیاں یعنی ہر طبقے نال میرا تعلق ہے ملاقات ہے ہر بندہ پریشان ہے یعنی ریڈی آلاوی پریشان ہے رکشی آلاوی پریشان ہے اے دی کہ او انہا کو احساس اجاد کہنے تو کیوں مثلا اے ہے کہ کچھ پریشانی انہا کو لاحق ہے یعنی سمجھ نہیں آنی پہی یعنی گورنمنٹ کچھ آئی دے کہ صحیح پروپر طریقے نال اویرنیس ڈیمنٹ جا اچھا ساڑے چیئرمین انجینئر ندیم امتال کسی صاحب ہے انہاں ملاقات ہے یعنی انہاں نال بھی تفصیلیں گفتگو تھا ہی سر مسلہ اے چلدہ پہ کہ عوام کو اگر تسا پروپر طریقے نال اویرنیس بھی ہو دیو کہ ٹیکس دے فائدے کیا ہیں جی جی اچھا اگر تسا اساسی ڈیکلیئر کرے سو اندھے نال ساکو کیا فائدہ تھی سی چور پکڑی سن بیلکہ یہ نہیں آدھے کہ چور نا پکڑی سن چاہیے اسا یہ آدھے پہ یہاں کہ جیتنے عرصہ تھی گئے پاکستان آزاد تھی گئے ساکو عادت کہنی جی اے بھی آکے سکتے اسا پہ جی میں چلدہ پہ ٹھیک ہے دیکھے جن قومہ نے ترقی کرنی ہون دیئے انہاں کو کیو ایچ یعنی لائن ایچ لگڑا ہون دے جی تاکہ اپنے مسئلے مسائل جڑانا جی حل تھی سکتا بلکہ اندھا پروپر حل اے ہے کہ قوم کو پوزیٹیف وی نال دوسہا یعنی شعور دے ہو کہ جی ٹیکس اندھے فوائد کیا کیا ہن دے اسا انہا دے بدلے توکو کیا وسائل دے سکو تیندہ اے پہ کہ جی اوہی کم آوین دے اپنا کیا دے ایڈ چلدہ پہ ٹی وی تے یا اخبار چاہوین دے لوگ بیسکلی خوف ددائیں دے جی اوور سیز پاکستان ہیں اندھے کو زیادہ پریشان ہیں یقین کرو جی دبائی یا دو جو ممالک بیٹھے ہیں آج بھی میں ایک دوست نال گال کرنے تھا اوہ پریشان تھی یا رو میرے بیرامہ تا فون آنا پہ اوہ پوچھ دے پہ ان کے یار ایسا کیا کرنے ہاں یہ احساس اجاز کی میں ڈیکلیئر کرنے ہیں اوہ کئی ملے وکیل کو بھجدے ہیں کئی ملے کئی ملے کئی ملے بھجدے ہیں پریشان ہیں پریشان حال ہیں یعنی عوام چاہے پاکستانی پاکستانی چھوئے یا ملک تو بہر ہوئے اوہ سر ٹیکس دے ونواز سے تیار ہے جی ساڑھے سارے سوبے بڑے پیار کرنے لوگ ان سے جتاں مردی چلے بھنے ہر بندہ محبت کرنے آلہ ہے اچھا بھما اوہ کہی وی قوم نال یا قبیلیں نال تعلق رکھیں دے یعنی اتحاد اوہ ہر بندہ چاندے لیکن انہا اچھے پرابل میں چلتا پے کہ انہا کو اعتماد کہنی یعنی مجودہ گورنمنٹ دا جڑا سب تو بڑا فار اٹھان دا پے نیوٹرل میں تھی کہ کرے نا پے اوہ مقصد ہے کہ اگر اسا عوام کو این سکیم دے یعنی فائدے میرٹ دی میرٹ دی میں ہوں دن یا جو بھی ہے بھئی اگر ہی میں میں نا کرے سوں تو اے مسائل دا سانو سامنا کرنا پا سی میں سمجھ دا کہ اگر اسا قوم نو او پروپر طریقے نو ڈلیور کر رہے ہوں تے قوم تیار تھی بیسی یعنی غریب تو غریب بندہ بھی تیار تھی تیکس تھے تا سا دنڈا ہی پہ ہاں بلک 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 اینڈریکلی بھی دینے پہ ہاں چیزیں استعمال کرنے پہ ہاں یا کوئی بھی چیز ہنے ان دے تیسا ٹیکس دے نے پہ ہاں ہاں یہ حک دام جو عروشتی ایسا قام گھن گیا ہاں اوہ عوام خوف زیادہ تھی کہ یہ بلکل اچھا اوہ اے مسائل پیدا تھی اچھا ہون جڑے اوہ لوگ مثلا سیاسی لیڈرین ہر بندہ اپنے مفاد دے چکر ایکو کیش کرویندہ پہ یعنی اگر پوزیٹیو بھی ہے تو کوئی ہائی لائٹ کر کے نیگٹیو بنایا ہویندہ پہ یعنی پروپر طریقہ کار ہے مستقبل پاکستان دی طرف ہوں میں یعنی ایک موجودہ گورنمنٹ کو اے یعنی تجویز دینا کہ اندہ وی جڑھائی نا او تو سب بہت زیادہ پوزیٹیو شو کرو عوام کو ایمین نا شو کرو کہ عوام خوف زیادہ تھی من دے نائنٹی پرسینٹ عوام خوف زیادہ ہے اوورسیز پاکستانی خوف زیادہ ہے کہ یہ جڑی سکیم آئیے اندہ نال صاحب کو کیا فائدہ ہے اچھا ڈیکلیئر کی میں کرنے ہیں اے نی کلیئر تینہ پہ حالی طرح اچھا بات اندے بعد توڑے جڑے فارم ان ویب سائیڈ ان ٹیلی فون نمبرز ان انہا تے رابطہ بھی کر گئے انہوں تے کو پروپر ریسپونس کہنے اچھا او اچھا اوئی دیٹیل ہے وہ ٹوٹلی انگریزی ہے اگر اردو چھے بھی صحیح خیر میں کوئی انفرمیشن کہہ نہیں میں نی غلط گال کرنے اچھا اچھا او اٹھنی اوئی ہونی چاہیتھے کہ ہر بندہ ترکنال کار گینے اچھا این دیوچ بیسک میں توو مسئلہ ڈسا م اور جنہیں ایک وکیل ہے جنہیں ڈیکلیئر کرانے جنہیں ڈیکلیئر کراوڑنے یا کوئی جو بھی ریسپونسیبل بندہ ہے کہ اے مسئلہ ساڑا حل کرو اچھا انہوں عوام کو پتہ کہنے ہیں اندھی فیصہ اتنی ہیں اوہ میں پریشان تھی ویندے مقصد اے ہے کہ اے حالی تکر لوکا کو مطمئن نہیں کر سکتا اوکے جناب اے حن محترم سید راشد حسین بخاری صاحب مستقبل پاکستان جناب صدرن جنوبی پنجاب دے جیہا عرفان رین صاحب سارے کول بیٹن سی چیئر وین بلو چی تاہت کانسل پاکستان دے ایہا سوال دے ایہا گفتگو ایہا گال جناب دے خیال دے وچار دے وچے اے میسا کے معیشت دی گالیں بھی تھینے پن عوامی مسائل دے خاتمیں واسطے بھی گالیں تھینے پن یا حکومت اے پریشانی چیز اضافہ کریں دی پہ یہ یا ہوندے وچ آٹومیٹکلی آپ نے آپ کو پریشان گھن دی کھڑیے کیا تھینے پہ سر سر کھلتے ہی نا دی گال دا موقع بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کھلتے ہیں اور ہم تمام بلوچ آپ کے شکر گزار اگر موقع تائر خان صاحب کو بھی ہم اس چیز کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہماری آواز پورے ملک میں آپ کے چینل کی وجہ سے زیادہ جاتی ہے بڑی شکتے ہیں تاکہ ہمارے بلوچ اوئرنیس لے لیتے ہیں ٹھیک تے ہیں وہ بھی اب یہ سکیم کی طرف آ معاشی پروگرام جو ملک کا چل رہا ہے یہ اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے شاید آپ نے نواز شریف کو بھی ایک سکیم دیتا ہے وہ دیکھا تھا ملک سمارو ملک بچاؤ یہ سارا یہ دھندہ چلتا رہتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں لے کر آتے ہیں یہ کلکولیٹڈ نہیں ہوتی ہیں یہ دس اس آل فور در ٹائم بینگ میں بالکل اگری کرتا ہوں راشت صاحب کی اس بات سے کہ یہ ٹیکس کلیکشن معاشیات کو ٹھیک کرنا یہ مجھے ایسے لگتا ہے بد ایکسکیوز خدا کرے کہ ان کے پاس کوئی ایسے لوگ ہوں جو ملک کو واقعی سمار لیں صحیح راستے پہ لائیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک جیسے موچی ہے اس کو کسی نے دے دیا ہے کہ اس کو اپینڈکس کا آپریشن اس مریض کا کر دو تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا نکلے گا ہمارے ملک کے ساتھ یہ جو ایکزمپل میں دے رہا ہوں کہ اس وزیر خزانہ کو انہوں نے ہٹا دیا اور ایک ایسے بندے کو لے آئے جو پوری پاکستان کی قوم جو شہور رکھنے والے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کون آدمی ہے یہ چیزیں بیس سال تیس سال پہلے شاید ہیڈن ہوں چھپی ہوئی ہوں ہم نہ جانتے ہوں یہ نہ جانتے ہوں لیکن اب یہ کتاب کھل چکی ہے خدارہ اس ملک کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اس کو بند گیا جائے آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں پاکستانی ایکانومسٹ کیا ختم ہو گئے پوری دنیا میں دوسرے ملکوں کو جا کے ڈیولپ کر کے وہیں زندگی گزارتے ہیں اور میں جانتا ہوں جن کی موت وہی ہوئی ہے جن کی قبریں ہوئی ہیں اپنے ملک میں واپس نہیں آتے سوال ہے یہ ایسا کیوں ہے کیوں ہے میں چھے بریک بندے سی بریک موسیقی پروگرام دے دے پہوے ایم ڈی گل دنال جی انہیں بریک تے گیا ہم تا عرفان رنسائب چیئرمن بلوٹی تاہت کانسل پاکستان دے جناب روح روا گال کرنے پہ انہوں نے دی گال مکمل سونتے والا ابو اگلے مہمان دنال سوال کریں سو بسم اللہ سر جی گل بھائی بات ہو رہی تھی پاکستانی مشہد کے اوپر ہم ہم فوکس کر رہے ہیں اس مشہد کے اوپر اور دکھ کی بات یہی ہے کہ جن ایکانومسٹ نے اس ملک کی ایکانومی کو سنبھالنا ہے جی جی وہ دراصل ایکانومسٹ ہی نہیں ہیں ہاں ہاں اگر انہوں نے کچھ چار جمعتیں ایکانومی کی پڑھ بھی لی ہیں جی جی اگر اس ملک کے بجٹ کو لیکن وہ ہمارے نمائندگی پاکستان کی نہیں کرتے جی جی وہ ایجنڈا ہے آئی ایم ایف کا ہم انہی کے اوپر کام کرتے ہیں ہم اور اس ٹی وی کے تھروں میری آواز پی ٹی آئی کے کوئی یہاں مہربان نہیں ہے اگر سن رہے ہیں ہاں ہاں تو وزیراعظم تک ضرور پہنچا دیں جی جی کہ اس پاکستان کے اندر بہت ہی ہائی قسم کے کالیفائیڈ ایکانومسٹ موجود ہیں الحمدلہ خدا کے لیے ان کی ٹیم بنائے اگر اپنے ملک میں نہیں ملتے تو پاکستانی جب باقی ملکوں کو سمارنے گئے ہوئے ہیں جی جی ان کو روزگار کے مسئلے تھے یہاں کسی نے ان کی پذیرائی نہیں کی میں جانتا ہوں حکومت جانتی ہوگی باقی دوست جانتے ہوں گے انہیں بلالیں اس کرائیسز سے وہی بندہ نکال سکتا ہے جس کی یہ فیلڈ ہے جی جس بندے کی جو فیلڈ ہے وہ اسی کام کو کر سکتا ہے جی بلکل اب یہ کبھی تو شیخ حفیظ کو لے کے آ جاتے ہیں اب مجھے بتائیں ایمیسٹی سکیم چلانے سے کیا ملک کی معیشت روٹس لیول پہ کھڑی ہو جائے گی کبھی بھی نہیں ہوگا ایسے یہ صرف ڈیلے کرنے کے ٹیکٹیس ہیں نواز شریف کی حکومت میں ہوتا رہا پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایمیسٹی چلتی رہی اگر یہ ٹھیک ایمیسٹی سے اگر ٹھیک ہوتا تو گل صاحب یہ دس سال بیس سال پہلے ملک ٹھیک ہو جاتا اس کو روٹس لیول پہ ان کی بات بلکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے ٹیکس کی مد میں جو انویسٹر دنیا سے ہر سال یہاں پہنچتا ہے اور پاکستان کی ایکانومی کو کندھا دیتا ہے اور یہ ملک اس کی جو سمال کورٹن انڈرسٹی ہے وہی چلاتا ہے انویسٹر انفورچنٹلی آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے تڑییں لگائیں ان کو حجیب و غریب گفتگو کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی میں پرٹسیزم کی طرف نہیں جا رہا میں گراؤنڈ ریالیٹیز پہ بات کر رہا ہوں آپ ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں اگر وہ آج بھی ان کا کوئی سپوکسمن ملک کا ریاست کا بولے گا تو پہلے یہ کرے گا کہ ہم آٹھ ہزار کی بجائے سولہ ہزار ارب کما لیں گے تو بھائی ایسے نہیں چلا کرتی ایکانومی آپ اگر اس ایٹموسفیر کو دیکھیں ملک ایٹموسفیر کو بنائیں بزنس کو ڈیولپ کریں مارکیٹوں کے اندر چیزوں کو لائیں لوکل پروڈکٹ کو ڈیولپ کریں یہ ساری چیزیں جب کر لیں گے میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستانی وہ قوم ہے جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اپنے زمین کو انہوں نے بچایا ہے ساری دنیا گواہ ہے اس چیز کی خیم کرن کا واقعہ گواہ ہے ہمارے ہی لوگ ہیں نا آپ کے اور میرے ہی رشتہ دار بھائی بہن جان دے سکتے ہیں ملک کے لیے کمال ہے کہ اس کی محشت کو کندانی دے سکتے ہیں اب ایک چھوٹی سی مثال میں سن رہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ عجیب پاکستانی قوم ہے یہ پاکستانی قوم ہے ٹیکس کم دیتی ہے خیرات زیادہ کرتی ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے میں نے سنا ہے پورے 23 لوگوں میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستانی قوم جذبہ خیر سگالی اور دین کے حوالے سے اپنی بنیادوں پر کھڑی ہے اگر میں اس وزیراعظم کی اس سٹیٹمنٹ کو اس نظریہ سے دیکھوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرسٹ لیول ہو لوگوں کے پاس آپ پر ٹرسٹ کرنا شروع کروں میں اور میرے لوگ تو جو خیرات دی جا رہی ہے وہ حکومت کی طرف کنورٹ ہو جائے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے اور اس بات کو اگر وہ اس طرح لے لیں نیگٹیب نہ سوچیں اس طرح لے لیں کہ میرے لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن غریبوں میں بانٹتے ہیں اپنے ہاتھوں سے حکومت پر یقین نہیں کرتے ہیں اس لیے نہیں دیتے ہیں اوکے جناب عرفان رین صاحب نے چیئرمن بلوچ اتحاد کانسل پاکستان جناب چیئرمن ہیں تھے انہیں ڈاڑی سونے گفتگو کیتے ہیں تھے کچھ اضافہ تھے معلومات بھی دیتے ہیں تھے سارے کول بیٹھیں حسان اخوانی صاحب جماعت اسلامی دنالنگہ تعلق ہے ڈپٹی میڈیا کوارڈینیٹر جماعت اسلامی پاکستان برائے جنوبی پنجاب جناب میں کوئی ڈا سو جو آج اے پی سی دا بی جلاس تھے فضل الرحمان صاحب جناب دے کول گئے ہیں تھے آج ہیک پاس اپوزیشن دی زبردست تیاریاں ہیں دوچھے پاس بجٹ پاس کرامن دی حکومت دی تیاریاں ہیں اتا اللہ مینگل صاحب حکومت دے پلڑے دے ویچے چلے گئے ہیں تے ایک کیا ملک چھتی دا پے جماعت اسلامی دا ایک واضح نظریہ ہے واضح سوچے تُساہ کسی سارا کچھ اصاہ اپنے آپ کرنے اصاہ کی دن ملتے نہیں کرنا تُساہ اپنے دور دے ویچ بھی عمران خان دنال حاوے والیدہ تھی گئے نواز شریف دنال بھی حاوے والیدہ تھی گئے ایک تا علیدہ تھی مردی بچہ دو جھے اے دویں اپوزیشن تے اپوزیشن انہا کو کیڑے نظریہ دے نال دے دے وی اے دویں جیڑی جماعتہ ہیں اپوزیشن تے پوزیشن اے ساری گیم اوام دے مفادواز تے استعمالے یا ذاتی مفادات ہیں تے اندے کل پہلے جو تُساہ جواب دے ہو میں بریک گھن گن دا پروگرام دے دے پے بے ام ڈی گل دے نال گھنو ایک چھوٹا جیا بریک جناب ایک باری والتوارا بھرا ام ڈی گل حاضر ہے تے وسیب دنیا دا پہلا وسیبیا چینل تے اے تو اڈا نوکر جناب جیڑی بھرا سارے گال کرن دے پین انتہائی سائی گال ہے تے جیڑی گال عرفان ریند صاحب کرن دے پین تے جناب محترم راشد حسین بخاری کرن دے پین ایک معلومات میں جناب دنال شیئر کرن چاندھا جو پاکستانی اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اتنے پریشان ہیں سرمایہ آون دی وجہے اے ذرا سوڑ گی نو رپورٹ ہے کھے میرے کول ٹیکس ایمنسٹری سکیم بیرونی ملک چھ مقیم پاکستانیاں نے ڈا کھرب دے اساسے کانونی بہر بنا گی دیں کیویں متحدہ عرب امارات چھ موجودہ پاکستانیاں نے سارے ہاں کل زیادہ ترہے کھرب چھتالی عرب دے اساسے کانونی سعودی عرب چھ بنا گی دیں سوٹیزر لینڈ اچھے ہیک کھرب چودہ عرب دے اساسے بنا گی دیں تے برطانیا اچھے ہن جناب ایٹی نائن عرب دے سنگاپور اچھے ہن ستاسی عرب دے اساسے ظاہر کی تے گیں عرب اخبار دے مطابق اٹھائی ممالک پاکستان دے اساسے دی معلومات دے بارچ معلومات دے چکن اکتر ممالک چکام جاری ہے سو ممالک دے نال رابطے قائم تھی چکن امنسٹری سکیم کو فائدہ چاون والے جڑے ہن ملکی معیشت بہتر ٹیکس ایچ اضافہ ہو سی وہ یہ گال کرے ہیں دے پن لوکا نہیں تھے ارباہ باہر بھیڑی تے امنسٹری سکیم دا کیا تھی سی جڑھن کے وزیراعظم مطرم پاکستان دے عمران خان صاحب ہم نے پن تری آخری تاریخ ہے تے وال جڑی گفتگو دا سلسلہ ہے گفتگو کو اگو بداؤ تے اے دیکھو یہ کیا فگر آئے کرے جناب کیا کیس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بل سب بہت شکریہ سب سے پہلے بڑی مہربانی بھائی آپ نے جو پہلے بریک سے پہلے جو بات کی جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن کی جماعتیں اس وقت موجود ہیں وہ عوام کی اپوزیشن نہیں کر رہی ہیں وہ بات نہیں کر رہی جو عوام کی دل کی آواز عوام کی نمائندگی نہیں ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ میری ایک ذاتی پرسنل ایک اوبزرویشن ہے یہ جو آپ کا بجٹ ہے جو عوام دشمن بجٹ ہے یہ بھی اسی پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گا اور معاملات آگے چل پڑیں گے اچھا اب آپ دیکھ لیں آج کی دو سو پرسنٹ اضافہ جو گیس کی قیمتوں کے اندر ہو رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے پورا کریں گے جی بلکل بلکل پچھلے ہفتے کے اندر جو ایک پیغام وزیراعظم پاکستان نے دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کو ایک مفہوم پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قوم جو ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ ٹیکس چور ہے حالانکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بیالیس طرح کے انڈائریکٹ ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہی ہے جی جی آپ بجلی کے بلکل کے اندر بھی ٹیکس دے رہے ہیں ہاں 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 اس وقت آپ چینی کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں اشائے خردونوش کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں ہاں گیس کے بلکل کے اندر بھی ٹیکس دے رہے ہیں جی جی بیالیس طرح کے انڈائریکٹ ٹیکس ہیں اس کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے وہ ٹیکسچور ہے آگے ہم چلتے ہیں جو بات جہاں تک بات احتساب کی ہے تیکھیں جماعت اسلامی علیہ دہ اس لیے آئی جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر احتساب ہونا ضروری ہے ان کو ایک سال کے قریب عرصہ دے دیا پچیس جولائی کو انہیں ایک سال بھی مکمل ہو جائے گا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم سو دن میں بہت کچھ کر دیں گے انہوں نے جو کیا وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں کہ اگر آج آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں ہاں تو آج دوبارہ اس کے ریٹ کے اندر چھی روپے آج آج یہ چڑ گئے چھی روپے مزید اضافہ ہو گیا اور اس کا اثر پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہوگا بلکل تھی پیٹرولیم مسنوات کے اوپر ہوگا بلکل اور دوبارہ سے آپ یکم قریب ہے دوبارہ سے آپ کو ایک پیٹرولیم کسی اور صورت میں دوبارہ مل جائے گا بلکل گرے گا بات ہوتی ہے اسی بجٹ کے اندر کٹ لگائے گئے جی اسی بجٹ کے اندر جنوبی پنجاب کے حصے کو کٹا گیا صحت سے پیسے کٹے گئے تعلیم کے بجٹ میں کٹ ہوتی ہوئی سب سے زیادہ کٹ ہوتی تعلیم کے بجٹ سے کر کے انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کے اوپر ڈالی بہنسیں آ رہی تھیں بہنسوں کی بات بہت شروع میں چڑی بہنسیں انہوں بیچیں اس کے بدلے میں پنجرے انہوں نے کس کے لیے بنائی ہیں بہنسوں سے کچھ آ تو رہا تھا نا خالی پنجرے بنا چلیں پنجروں کے اندر پرندوں سے ہمیں کیا ملنے ابھی وہاں پر ایک نئی نئے ٹینڈر جاری ہوا ہے جس کے اندر گلدان اور فوارے ٹھیک کروانے کے لیے اور ان کاموں کے لیے ٹینڈر اور وہ بھی کروڑوں میں اچھا ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہم عوام کے اندر رہیں گے اور ہم یہ کریں گے اور اس طرح سے کر دیں گے اور یہ کر دیں گے لیکن اس طرح کوئی مثال عوام کو نظر نہیں آتی کہ جس سے عوام کو کوئی ریلیف مل دو بجا بجا ہمارے حکمرانہ ہم نے وہ وہ اپنی اس طرز زندگیوں کیسے بدل سکتے ہیں جی بالکل وہ صرف اور صرف باتیں کر سکتے ہیں وہ آج بھی جب تقریر قوم سے خطاب کرنے کے لیے آتے ہیں جب ان کو شوق ہوتا ہے وہ آگے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں تو وہ اس وقت بھی سمجھ جائی رہی ہوتے ہیں کہ شاید میں کنٹینر پر کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں ہاں ٹیکس چور قوم کو ٹیکس چور کہنا اور ساتھ میں یہ نہ سوچنا کہ قوم جو ہے وہ بیالیس طرح کے انڈریکٹ ٹیکس بھی دے رہی ہے جی اور جس طرح سے دونوں صاحبان نے بات کی جی جی بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں اب جو نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ تیس تاریخ کے بعد ایف بی آر چھا پہ مارے گی جی یہ ہوگا اور وہ ہوگا اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کون بندہ ٹیکس دے گا ہر بندہ کہے گا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کون تیار ہوگا جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں جو فائدہ دے رہے ہم وہاں جائیں بلکل لدم تحفظ بنگلہ دیش اسی وجہ سے آگے گیا نا انہوں نے وہاں بزنس مین کو موقع دیا موقع دیا موقع دیا موقع دیا کہ آگر کام کرے دوبائی کی مثال ہے سر آپ کے سامنے دوبائی کہاں سے کہاں چلا گیا انہوں نے کتنے لیکن ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے بلکل اچھا اوہ زیادہ تر بدنام کریں دیں مسلم لیگ نون کو پیپل پارٹی کو ڈاکو کھیندیں انہوں نے کچھ اور کھیندیں نون دا بھی کوئی ہے قصور یہ کہنا ایک ڈاکو ایک بندے کو یہ ڈاکو کہتے تھے اسے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا کل کو ان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی نہ کسی بھی کوئی نہ کوئی چوتھتے ہو جائے گا اور ہاں نون لیگ کے اگر پلے دانے ہوتے ہاں تو یہ پی ٹی اے حکومت میں آ جاتی جی جناب اگر اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی چیز کی حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر رہے اور اب بھی وہ ان کے مشیرے خاص ہیں اگر وہ تبدیل ہی لاسکتے تھے تو وہ اس وقت کیوں نہیں لاسکتے مسئلہ یہ ہے کہ اب جو اہتحساب کمیشن بنا وہ بنا دس سالوں کے لئے اس سے پیچھے کا اہتحساب سے کیا یہ مشرف سے ڈرتے ہیں ہاں بیلکل سونی گال ہے نشان دہی سونی کرنے پہ بے سارے گلتا شریف فرمین سیر رفیق رفیق کریمی صاحب سیکٹری اطلاعات یوتھ ونگ زلہ ملتان ممبر صوبائی کانسل پنجاب نون لیگ دنال تعلق ہے حالات تو آتے سامنے ہیں گفت کی اترائے بھرامان دیتا سان سونگی دیئے اج اے پی سی دا اجلا سے بھی تھی گئے تاکو کیا محسوس تھی نا پہ نواز شریف بھی تخیر کہا نا ہم شباز شریف بھی ہیں مریب نواز بھی بلاول بٹو بھی آئی تے نا ہائی تا اتا اللہ مینگل نا ہی جیندے بھارے میں گو تاہی ایک سو ڈا پرسند یقین ہی کہ اتھیں چلے گئے کیا تُسا سینیوریو ڈے دے پہ کیا تھی ان والا ہے تو کیا تھی انہیں چاہی دے عوام مایوس ہے عوام خوش ہے یا عوام نون دی کیتی ہیں بھوگت دی پہ یہ جی امٹی گوز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا پہلے تمہا آپ کا شکر گزاروں جہاں تک بات ہے میں اپنا نون لیک کی نون لیک نے بہت اچھے اقدام کیے دے یہ نا اہل حکومت جو آپ سلیکٹن ہمارے امپر مسلط کی گئی ہے یہی حکومت شروع سے کہتی تھی کہ دیکھیں جی اگر گیس چوری ہوگی تو ان پر کا وزیر آزم چور ہوگا کہتے تھے یہ نالائک آزم اس کے بعد کہتا ہے کہ میں کہیے ہوگی چلے چلے آپ کے کہنے پر ہم لے لیتے ہیں وزیر آزم عمران خاناٹ نہیں عوام کی آواز ہے عوام کی آواز ہے سلیکٹر سارا بات یہ ہے عوام کی آواز آپ آپ ملتان کا تجدیہ لے لیں لوگوں سے آپ باہر جا کے پوچھیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا وہ کہتے ہیں جی نون لیگ کو دیا ہاں پتہ نہیں یہ کسی نے ان پر بٹھا دیا ہمارے پر مسلط کر دیا اب وہ بھگت رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کہہ ان سے بندے کو بٹھا دیا اچھا اب یہی بندہ کہتا تھا کنٹیلر پر کھڑے ہو کے ہاں کے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو ان پر کا وزیر آدم جو آئے نا جی وہ چور ہوگا اچھا یہی لفظ چور تے ہی بریک بانتے ہی پروگرام ڈے دے پہ بے ایم ڈی گل دنال گھنو سی ایک چھوٹا جہا بریک جناب ایک باری بل توڑا بھیرا ایم ڈی گل حاضی رہے ہیں جی میں لے بریک تے گئے ہم تھا رفی کریمی صاحب سیکٹری اطلاعات یوتھ ونگ زلہ ملتان نون لیگ جناب در تعلقے ممبر صوبائی کانسل پنجاب تفسرہ کریں دے پین ہاں دے حبراز کریں دے پین آؤ سن دیں والا جی سی دیکھیں جی میں بات کر رہا تھا کہ چور پر آپ یہی وزیر آدم آپ بیٹھ ہے یہ بڑی بڑھ کے مارتا تھا کنٹینور پر کھڑے ہو کے کہ میں یہ کر دوں گا وہ ہے آئے جی میں وہ کر دوں گا آج یہی وزیر آدم خود جو ہے نوٹفیکیشن پنجاب کا جاری ہوا ہے اور بلک ان تضامیہ نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے کہ ہمارے ایم این اے ہمارے ایم پی اے کو جو ہے نیجی ایس ایچ او ڈی پی او سی پی او وغیرہ یہ پروٹوکول دیں اے جب آئے ان کو پرسی پیش کریں ان کا جو کام ہے وہ فوراں کریں یہ کہتا تھا میں پولیس کو جو ہے نجی کی پی کی طرح کی پولیس کروں گا مجھے بتائے بائیس سال کی سٹرگل اس عمران خان نیازی نے کی ہے ایک بندے نے کوئی سچ کے علاوہ جھوٹ کے سب جھوٹ بولے ہیں کوئی ایک آپ بتا دے کوئی اس بندے نے کوئی سچی کوئی بات ایک سچی کیا جسٹیس ساکی بنیسار صاحب انہ نے صاف آ کے کہ خیبر پختون خانی پولیس کو تو کام ہی نہیں کر رہا نا نہیں کام نہیں کر رہا نا نا اسے 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 دی حکومت ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا کام ہے یہ آج آج ای سی ای سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے جی کہ گیس جو ہے نا ایک سو چورانوے پرسنٹ بڑھائی جائے مجھے بتائیں میں ابھی راستے میں ہی آ رہا تھا مجھے ہمارے کالیج میں جو ہے پیان ہے وہ مجھے ملا وہ کہہ رہے سار میں ہفتہ ہو گیا ہے میں گیس کے چکر لگا رہا ہوں میرا اٹھارہ ہزار بل آ گیا ہے ہاں وہ صرف میاں بیویاں اور اس کی اس کی ایک بیٹی ہے اب مجھے بتائیں وہ غریب آدمی ہمارے کالیج میں جاب کرتا ہے بارہ ہزار اس کی تنخواہ ہے ہاں اٹھارہ ہزار بل کہاں سے آ گیا ہے ایک تو پہلے گیس ہی نہیں ہوتی ہاں اوپر سے یہ اس حکومت میں یہ ہو گیا ہے آج یہی وزیر آدم کیا پرانی تقریر اٹھا ہے یہ کنٹینر پر جب کھڑا ہوتا تھا کہتا تھا اگر ایک پر روپیہ ڈالر جو ہے نا جی گرے یا بڑھے ہاں تو ایک عرب روپیہ پاکستان پر کرزہ چڑھتا ہے ہاں آج پانچ چھے روپیہ اٹھارہ پیسے جو ہے نا جی آج ڈالر بڑھا ہے تو یہ کرزہ کتنا چڑھا ہوگا چھے عرب سے سات عرب روپیہ مجھے بتائیں ایک کتنا کرزہ چڑھ گیا ہے اب اوپن مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں ایک سو ایک سو پینسٹھ روپیہ جو ہے نا جی ہاں ڈالر کی ریٹ ہے ہاں اب مجھے مجھے یہ کرزہ کیسے چڑھ رہا ہے ہاں اب ہمارے اوپر انضام لگاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا جی اتنا کرزہ لیا اتنا کرزہ لیا ہم نے دس سزار کرزہ لیا جی جی دس سزار کرزے میں آپ یہ دیکھیں ہم نے موٹر وے کا جال بچھایا جی آج سکھر سے ملتان تک ملتان سے لہور تک آدھر وے باقی جو ہے نا جی پشاور سکھر تو ملتان بڑاؤ نہیں ہے یہ نہیں کچھ کمپلیٹ کے مرحل میں یہ وہ افتتاح نہیں کرنا چاہ رہے کہ کریڈٹ جائے گا نواز شریف کو وہ وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ جائے گا اب مجھے بتائیں یہ کہتے تھے جی جنگلہ باس ہاں ہم اسی دس ہزار جو کرزہ لیا ہے ہاں اس میں ہم نے موٹر وے بنایا ہاں اس میں ہم سی پیک لے کر آئے ہاں اس میں ہم نے جو ہے نا جی موٹر وے بنایا جی جی اس میں ہم نے اورنجلین ٹرین بڑھائی جو جو ساب کا چیف جیسے چلا گیا ہے اس نے کہا یہ لاہور کو ایک بہت بڑا توفہ دے کر گیا ہے شباہ شریف مجھے بتائیں یہ سارے کام ہم نے کی ہے اس کے باوجود بھی ہم تہرے چور ہم تہرے ڈاکوں اب یہ جو آیا ہے جو انہ جی سرف سے دھویا ہوا عمران لیا دی مجھے بتائیں دس مہینے میں اس نے پانچ ہزار ارب ڈالر جو انہ جی کردہ چڑھا دیا ہے اس نے ایک روپے کا کام نہیں کیا آپ ملتان میں مجھے بتائیں ایک ایٹ کہیں لگی ہے اس دس مہینے کے جو انہ جی حکومت میں پانچ ارب روپیا جو انہ جی یہ پانچ ہزار ارب کر سے چڑھا ہے یہ کہاں گیا ہے ایٹ جیڑی یہ کتہ لاؤنی آئی نہیں ہم نے تو کام کیا ہے نا ہمارے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ کھا گئے ہو جی ڈاکوں تو آپ کو یہ سارا کچھ کر کے دے رہے ہیں جو ڈاکوں نہیں ہے جو شریف ہے جو کہتا ہے کہ میں جو ہے نا جی یہ یہ ہے میں میں کردی بلانات میں کوئی معیشت دا وہ بیڑا غرق کرتے گئے ہوئے تھے نہیں کہاں کوئی معیشت دا کیسے بیڑا غرق کرتے ہیں کہ اللہ عمران خان کیا کرے جی ڈی پی ہم جو چھوڑ کر گئے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ٹھیک ہے نا آپ جی ڈی پی is going down جی ڈی پی کا حال ہی نہیں ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے مہر رمضان میں آپ کو پتا ہے چار سو کے قریب صرف لیمو گیا تھا اس نایل حکومت کی وجہ سے اور حالانکہ لیمو جو ہے نا ہماری اپنی پروڈیکٹ ہے پاکستان کی پروڈیکٹ ہے اب مجھے بتائیں آئے روز کبھی کدھر چلا جاتا ہے جی میں جی پیتہ کاٹ لے لگا وہ نواز شریف کی جو ہے نا جی پرجیکٹ ہوتا ہے اب پچھلے دنوں پچھلے مہینے یا پچھلے مہینے بزدار سہب آئے ہیں وہ بیچارہ جو ہے نا جی بولتا نہیں ہے جب اسے آرڈر ملتا ہے پیچھے سے جات چلا جا ملتا ہوں وہ آیا وہ فیس ٹو کا جو ہے نا جی وہ نواز شباز شریف کا پرجیکٹ تھا آپ کو پتا ہے زمین بھی ساری ہو گئی تھی سب کو یہ سب ڈرامے کر رہے ہیں اس حکومت کا پتہ نہیں ہے جنہوں نے بٹھا دیا ہے اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے بندہ کون سا بٹھا دیا ہے ادھائیں گال ٹوکے نا اپوزیشن دی اے پی سی دے حوالے دے نال جناب دی کیا رہے ہیں بھرہ نگال کرنی مسئلہ یہ ہے انہیں نے ترقیاتی کام نو ڈاوٹ میٹرو بیس بنائیے چلائیے موٹر بے بنائیے مسئلہ یہ ہے کہ سر جڑا ہزاروں ارب ڈالر آئے آخر گیا کی تھا ایک لیمٹ ہے جڑی خرچ تھے یہ کوشش نہیں دے کہ جڑا پیسہ آئے آخر او گیا کی تھا مثلا میں ماظرت دے نال پیپلز پارٹی ساڑھا کوئی ذاتی اختلاف کہا نہیں ساڑھا اپنا ذاتی کوئی زمینہ جڑا دا جھگڑا کوئی نہیں چاہے او نون لیک ہوئے چاہے او پیپلز پارٹی ہوئے انہ دیکھو نا جی ماضی ہے جگر تُسا جھان کے دیکھو اگر بیانات کو تُسا سنو تک کلیر تھی دے یعنی مستقل پاکستان آپ حیران ہیں کہ ای جڑا نا جی ہون ایک پلیٹ فارم تے کٹے تھی گئے اچھا ہون مقصد اے ہے کہ او اربو ڈالر جڑا نا سر اکی تھانگ ہے اچھا ہون ذاتی مفادات تے استعمال تھی ہے کوئی ذاتی پروپٹیاں تے استعمال تھی ہے پاکستان واحد ملکے یا شاید کوئی ملک سن جتھا چارہ موسم مل دیں ایک دھرتی کو فاخر ہے اچھا اون دے علاوہ بے شمار یعنی وسائل پاکستان نے مجھو گئے اچھا ہون مقصد اے ہے کہ آخر ایک پیسہ گیا کی تھا ہون جی میں زرداری صاحب نے بیان دیتا ہے کہ جی حساب کتاب بند کیا جائے ٹھیک ہے نا جی ہم مشاہ کے معیشت پر بات کرتے ہیں اُس طرح مقصد اے ہے کہ اگر ہر او کام جیندے نال عوام کو نقصان تھین دے جی جی او چاہے حکومت ہوئے چاہے اپوزیشن ہوئے او کرنے اچھا جی اپنا کنٹینر دور چلتا پہ احتجاج تھین دا پہ تکلیف کی کو تھا یہ عوام کو تھا یہ ہون اے پی سیدھا اجلاس تھین دا پہ ٹھیک ہے نا جی ہون اے سارے کٹے تھین دے پہن اچھا ہون احتجاج تھی روڈز بلوک تھی سن مسائل پیدا تھی سن تکلیف کی کو تھی سی عوام کو تھی سر میری گال سنو یقین کرو میں یعنی وسیب ٹی وی دی وساست نال اگال کرنا چاہنا تو پورے ملک اچھ دنیا توزا چینل چل دے ماشاءاللہ توڑا پرگرام بڑا اچھا ہے سر یقین کرو او برے حالات ہیں یعنی اتو چورا تسا جارا ٹپونا غازی گھاڑ جنوہ سا دے نا ڈیرہ فلنہ سیرہ سروں دی حالت دا مانکے تسا دیکھو یقین کرو کوئی حال کہنی یعنی تو سا اتھا بلوکس بنائے ہیں اتھا کوئی صفائی دا انتظام کہنی اچھا غازی گھاڑ تو پہلے اچھا تو سا آج تک مظفر گھڑ الیپور دا روڑ نہیں بنا سکے اوہ قاتل روڑ اوہ سر میری گال سنو اور سر بھائی بائی پاس آپ نے نکالا ہے جب شباز شریف جارا تھا بھائی آپ نے بائی پاس نکالا ہے وہی آپ شباز شریف کی بات کرتے ہیں بھائی آپ شباز شریف کی بات کر رہے ہیں وہی شباز شریف جو کھڑا ہو کر ذرداری صاحب کو ذرداری صاحب کو درا بھال بھال کہا کرتا تھا بھائی پاس کٹھے ہے میں آدھر پینسر بھائی پاس کٹھے میں یہ مقصد یہ ہے بھائی بات یہ ہے دیکھیں میری بات یہ ہے آپ اپنی باری پر بات کریں مقصد یہ ہے دیکھیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ آج تک وہ آپ کا قاتل روڈ نہیں ہوا عوام سنو دی پھئی ہے مقصد ہے کہ تُسا آدھے ہونے حساب کتاب بند کرو بھائی عوام بھکتے ہیں یعنی دیکھو نا سکیمہ بند گئے تُسا اپنے احساس ایٹی کلیئر کرو پریشانی عوام کو ہیں مقصد ہے کہ تُسا اے دیکھو کہ او لیڈر کٹھے تھی یہ بیٹھیں جیڑے کل یعنی جیڑے پریویس گزر گئی ہے گوربن اوہ ایک دوک ہے مندھے کٹھے نا آجو کٹھے تھی کے بیٹھیں اچھا نقصان کی کوئے عوام کوئے بھائی اگر تُسا سیاست برائے تعمیر کرنی ہے تو ضرور کرو بلکل ہر اوک کام تُسا کرنے جنہ عوام نو نقصان تھی تُسا کنٹینر تیہوے تا مسائل تھی نا آجا ہون تُسا روڈ بلاک کرے سو احتجار تھی سن مسائل ساڑے ماستے پیدا ساڑے گیس دا بلد آسا دے منے یا نواز شریف صاحب نے دے منے یا زرداری صاحب نے دے منے بسد اے ہے کہ تُسا حساب دے ہو کہ او پیسہ کتاں گیتا ہے کتاں گئی ارفان صاحب گل بھائی اگر دو میرٹ دے دیں تو میں جو معاشیات کے دلدن میں ہم پچھ چکے اے بلوچ دی نمائند کی کرنے پہن اے بلوچ دی نمائند کی کرنے پہن سر تُسا بلوچی عوام دی رہی ہے نا اے منار ہسپیٹل دوسرے چلے منجو بھائی نے کہا ہے بخاری صاحب نے کہ انہوں نے پیسا کھایا کہا میں بتاتا ہوں نا کہ ہم پیسا کھایا تُسا ہسپیٹل چلے منجو نشتر ہسپیٹل چلے منجو تُسا منار ہسپیٹل چلے منجو کینسر ہسپیٹل رکنی لورا لائی اتے تک درستا ہے سر کوئٹہ تک چلے منجو بچارے ساڑے بلوچی عوام اتا خوار تھی نپن کیونکہ انہوں کو اتا سہولیات کہنی کون جواب دے سی سر میں فوکس معاشیات پر کریں جس دلدل میں ہم پاس چکے ہیں دلکل جئے کیا آپ یہ سب بھائی اس بات سے متفق ہیں کہ پر تائیوز زندگی حکمرانوں کی چلتی رہے اور کریسز ختم ہو جائیں ایس ایٹ پاسیبل ناممکن سے بہت در سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ہمارے ملکے میں کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا اس ملک کی بقاہ کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے معاشیات کی بلکل حق سچ کی بات یہ ہے جب تک یہ اپنی پور تائیوز زندگی اپنے سٹیٹرڈ کو نیچے نہیں لے کے آئیں گے معاشیات نہیں ٹھیک ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ آپ حیران ہو گئے یہ اعداد و شمار سن کے کہ آپ ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھاتے نہیں ہیں اور امپورٹ وہ چیزیں کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہو میرے پاس جو ریکارڈ ہے دس بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کا امپورٹ ہوتا ہے لپسٹک میک اپ بغیرہ یہ لے کے آتے ہیں لوکل انڈسٹری کو تباہی کے کنارے پر یہ امپورٹ پچھا دیتی ہے آپ کا دس بلین ڈالر جو ہے جانوروں کی خوراک امپورٹ ہوتی ہے ہر سال پاکستان آپ کا تقریباً پینتیس بلین ڈالر جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے اس فروٹ کے اوپر دیکھیں کتنی غضبناک بات ہے کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں وہ وہ سہولیات دیئے ہیں مہدنیات رحمتیں بخشی ہیں جو فروٹ ہم ایکسپورٹ کرنے کی بجائے میں نے خود اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مرسیڈیز سے بی بی اتری میں اسی پھل والے دکان پر ہوں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کیلے ہے یہ فلانی چیز ہے کتنے کی ہے یہ امپورٹ جائیے مجھے اس کو دور کرو جب مائن سیٹ ہم لوگوں کا یہ ہے اب یہ عوام کے پاس دیکھیں بندر پانٹ کیا ہے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ایک یہ دو پرسنٹ ہیں تیس کروڑ میں سے واقعی تو قربت کی لکیر سے نیچے بیچارے اب پسہ کون جا رہا ہے جو میڈیوکر ہے وہ بیچارہ نہ تیتر ہے نہ بڑے رہا وہ نہ ادھر جا سکتا ہے نہ وہ ادھر جا سکتا ہے آپ ان کے دلوں سے پوچھیں سب لوگ کہتے تھے یہ مسیحہ آگیا اب بیسک چیزیں یہ تھی کہ جو اب لاکھوں کروڑوں ڈالر بلین ڈالر جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے اس امپورٹ کو بند کر دیں اپنی لوکل پروڈکٹ کو لوگ لیں گے مجبور ہوں گے مجھے بتایا انڈیا کتنی گاڑیاں امپورٹ کرتا ہے ہم ڈیرھ سو بلین رکاہ لگا دیتے ہیں امپورٹنٹ گاڑیوں جناب یک چھوٹا جا بریک ہے ارفان صاحب گفت کو دا سلسلہ جاری رکھ سن بریک جناب ایک واری والتوارا بھرا ام ڈی گلازیر ہے پروگرام دے دے پہ ام ڈی گلزنال ارفان رنس ہے گفتگو کریں دے پن ان دے بعد جناب میں گزارش کرے ساں رفیق کریمی صاحب کو لٹ کے جڑی گفتگو راشد حسین بخاری کریں دے پن اوہ انہ دی گال دا جواب دے منچاندین اوہ گال دا جواب دے سن وال بھرا حسان اخوانی سے جی گل بھائی ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فسے ہوئے تھے جس طرح منجدار میں کشتی ڈوبی فسی ہوئی ہے ہماری پاکستانی محشد کی سب سے پہلے تو 50% امپورٹ اس ملک میں بند کر دی جائے ان چیزوں کا جس کے بغیر پاکستانی عوام زندہ رہ سکتی ہے اس سے منگوانا بند کر دیں آپ یقین کریں آپ کے 30 سے 40% مسائل حل ہو جائیں گے محشد کے اب اعتصاب اور یہ چیزیں اگر کرنی ہے کہ وہ پورتائیوز زندگی تو نہیں گزار رہے اگر وہ کلیر ہیں پھر وہ آپ سے اور مجھ سے عوام کے پاس چلے جائیں اور ٹیکس لے لیں ہمیں قطع کوئی اعتراض نہیں ہے یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریلیٹیز کی بات ہے نہیں تو انہیں گورنمنٹ کی طرف سے سہولتیں فیسلیٹیز کچھ تو ملتا ہوگا نا میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب تک پورتائیوز زندگی سے یہ باز نہیں آئیں گے یہ معیشت خچکولے کھاتی رہے گی ہم لڑتے رہیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاتے رہیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم یوں جوں کہ توں رہیں گے جیسا کہ ستر سال سے ہم پوز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسئلہ آگے نہیں حل ہونے لگا دیکھیں ریاست کا جو امیر ہوتا ہے وہ ریاست کا ایک موڈل ہوتا ہے میں بلوچ اطاحت کونسل کا چیئرمین ہوں اگر کسی جگہ میں کرپشن کروں گا تو میرے بھائی میری عوام کیا سوچے گی میرے بارے میں اور کیا ریلٹ نکلے گا اور پھر اس کے بعد میرا امپیکٹ کیا ہوگا میری اس عوام کا غریب لوگوں کا جن کا میں یہاں پہ ریپلینٹیشن کر رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا ان کا اسی طرح برباد ہوں کے جیسے ملک کی عوام برباد ہے سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے کہ اپنے گربان میں جھانکے اپنی زندگی کو نیچے لائیں جب ہمیں خود نظر آ جائے گا یہ ٹی وی پہ نہ بتائیں ہمیں یہ پریکٹیکل خود یہ کر کے دکھائیں میڈیا کا دور ہے یہ کر کے دکھائیں یہ فیپٹی پرسنٹ جو ہے امپورٹ بند کر دیں یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا سمال انڈسٹریز اور ہیوی انڈسٹریز کے اوپر جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ بٹھائے ہوئے ہیں یک سر اٹھا لیں وہاں سے تاکہ خوف و حراس میں سے لوگ نکلیں پا مادر پدر آزاد تھی ہوئے سن ہوتا اپنی منمانی کرے سن منمانی منمانی کیا کرے گا مجھے ذرا آپ بتائیں فیکٹی چلائے گا لوگوں کو روزگار دے گا جب لوگ روزگار آئیں گے تو وائلیشن پہ جو آدمی ویلا بیٹھا ہوا ہے وہ وائلیشن کی طرف جائے گا بوک مرے گا جب اس کو انڈسٹری والا لے آئے گا اپنے پاس کام دے گا کسی بھی انڈسٹری میں وہ لوگ جو سکلڈ لیبر ہے وہ کام کرتی ہے جب آپ انڈسٹری بند کر دیں گے تو کتنا بڑا ظلم ہوگا ان لوگوں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ اور ایک آدمی کے ساتھ میرے حساب سے ہمارے اس معاشرے میں چار سے پانچ لوگ جڑے ہوتے ہیں ایوریش کے حساب سے آپ ایک لاکھ لوگوں کا روزگار بند کر دیں تو سمجھیں آپ پانچ لاکھ لوگوں کے چولے ٹھنڈے کر دیں آپ یہ سب سے پہلے کریں کہ اس کوٹیج انڈسٹری کو چائنہ کو موڈل لے لیں ہم بہت آتے جاتے ہیں ان کے پاس ہم اسی کو موڈل بنا کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیسے کی ہے جناب عرفان صاحب گال کرنے پہن میں گزارش کرے ساں محترم اومیلے بلینے پہن رفی کریمی صاحب نون دے جناب عرفان صاحب فرما رہے تھے کہ جنوبی پنجاب میں میں پھیرتا ہوں یہ کوئی کام نہیں ہوا پہلے بخاری صاحب کے لئے میں عرض کر دوں جنوبی پنجاب میں بہت کام ہوئے آپ کو موٹروے جنوبی پنجاب میں ہی دیا گیا ہے آپ کو نشتر ٹو جنوبی پنجاب میں ہی دیا گیا ہے جنوبی پنجاب میں موٹروے نہیں آئی تو چال نہیں رہی جو بھی چلی ہے اب اب اینک اتارے نا حسد والی تو پھر آپ کو بجھے چلے گا بات 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 یہ ہے اب آپ اپنی آپ نے اپنی بات کی دینا سکون سے سننا تھا جی بلوچ سے آپ تحضیب بلوچ تو بیسے تدیم میرے بتحضیب کوزی کیا لیکن بات یہ ہے کہ انٹرپٹ نہ کرے نا آپ پلیز بات میں بتا رہا تھا چوڑھا عرب روپے کا پرجیکٹ ڈیرہ غادی خان سے مزفر گر شباہ شریف نے دیا آپ کا اٹھارہ عرب روپے کا جو ہے نا جی یہی جو منصوب ہے علی پور کا اگر دو سے تین مہینے اور شباہ شریف کے حکومت دی تو آپ کا روڈ کا وہ اناؤسمنٹ کر کے جانا تھا ہاں اچھا آپ کا فیس ٹو جو ہے نا جی وہ بنا کر گیا آپ کا چار عرب چار مربع زمین جو ہے نا مختص کر کے آہ کبرستان کے لئے رکھی ہے اس نے وہ لازمی ہے جی وہ لازمی ہے جی ٹھیک ہے نا جی اور اس کے بعد ائر یونیورسٹری آپ کو دی ہم آپ کو شباہ شریف اپنا ہسپیٹل دیا آپ کو نشتر میں جو ہے نا جی پورے میں اے سی لگوا ہے آپ کے سکولوں کو جو ہے نا جی چار دیواری کروائی ٹھیک ہے نا ساتھ یہ شباہ شریف کے ہی کارنامے ہیں نا آپ کو ویڈو بسیں دی ہیں آپ کو فیصل موور والی کو جو دوسری اربن ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ بھی شباہ شریف نے دی ہے اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا جی حکومت نے جنوبی پنجاب کے لئے کام نہیں کیا نہیں ہوں وہ غلط ہے نہیں جڑے کے لئے نہیں اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے جنوبی پنجاب میں پھرتے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ اپنی گلی گلی محلو میں پھر کے نہ کہتے ہیں جنوبی پنجاب ہوا رہا ہو گیا ہے مستقبل پارٹی کے آگے ان کا مستقبل ہے ان کو سوچ بڑی کرنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ جنوبی پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے بننا ہے اگر بن گیا انتظامی امور پر بات یہ ہے انتظامی امور پر بننا چاہیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جنوبی پنجاب بن جائے اس امور پر یہ اس سے جو ہے نا جی انتظامی امور تو مراد گورنر نہ ہوئے وزیر اعلی نہ ہوئے نہیں نہیں یہ انتظامی امور کا مقصد یہ ہے کہ سیکٹری وغیرہ سارے آ جائے اس کے بعد اب جنوبی پنجاب اگر فارق زمپلہ ہمارا صوبہ بن جاتا ہے کس کو فائدہ ہے ہمیں فائدہ ہے بلوج فیملی سب سے زیادہ ہے مخدوم فیملی یہاں سب سے زیادہ ہے کھار فیملی ہے کھار فیملی ہے گلانی ہیں مخدوم ہیں ٹھیک ہے نا جی ہم جیسے غریب لوگ تو نہیں ہے نا یہی بڑی پارٹیں ہی آگے ہیں گے اگر یہی بڑی پارٹیں ہی آگے آ جائیں ہم خود ہی مخلص ہوں تو یہ جنوبی پنجاب کل بن جائے یہ نہیں یہ جو لاحل حکومت اب ہمارے اوپر مسلح تھے اس پہ پہلے کیا جنوبی پنجاب کے لئے بندے نہیں توڑے گئے جی رات کو لوگوں کو فون کیے گئے محکمہ درات علیہ پہنچ جاتے تھے جناب آپ جنوبی پنجاب والے حصے میں جائیں اب وہ کہاں ہیں جنہوں نے مخدوم خسرو بختیار سردار ناصر اللہ دریشاک یہ بیٹھے تھے نا انہوں نے سنٹنگ رینجمنٹ کی تھی عمران خان نے اس کے ساتھ ملے ہیں آج جنوبی پنجاب کا نام کہاں ہے یہ جاں گیر کریں یہی پرابلم ہے نا آپ کہتے ہو کہ نواز شریف جو ہے نا جی تخت اللہور تخت اللہور نے تو آپ کو بہت کچھ دیا ہے یہاں کے لوگوں نے کیا کیا ہے ہاں مجھے یہاں کے لوگوں کو بتایا جائے یہاں کے لوگوں سے مراد سیاستدان یا عوام سیاستدانی سیاستدان دگال کر رہا ہے عوام کا ہمیں ساری پسی گھڑی ایک سکت ایک سکت ایک سکت آپ گلی کوچوں میں گھومتے رہیں ہاں ایک گلی کوچوں میں گھومتے رہیں جی جی سب میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کیا ٹھیک ہے ان کے ایفیلیشنز ہیں کرنی بھی چاہیے ان کو جب تک پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو پارٹی کے سادرینمائی اور وفا کیسے ہوگی اچھا ہے میرا سوال یہ ہے جی جی کہ تیس سال پچیس سال حکمرانی میں رہے نونگیگ والے ہاں ہاں یہ میں کریکٹ کروں دیکھیں دیکھیں بات سنیں جب میں بات کروں اچھا بھی پہلے دو سال رہاں اگر آپ کو لگے میں غلط کہہ رہا ہوں تب بھی آپ کو پیشن کے ساتھ سنگا چاہیے ان سے مجھے یہ ڈیکلیئر کروا دیں یہ کتنے سال حکمرانی کو مانتے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کر دیتا ہوں آپ کو ساری کہانی ان سے یہ بنا دیں آپ یہ بتائیں آپ صرف اس سوال کا جواب دیں کہ آپ نے کتنے دس دس سال یہ بتائیں دیکھیں دیکھیں جواب دیں میں بتا رہا ہوں نہیں میں بتا رہا ہوں کچڑی ہم سے بہتر کوئی نہیں پکا سکتا میں سار ہم سے بہتر ہے دیکھیں جناب ایک باری بل توڑا بھراہ امڈی گل حاضر ہے ایر فان صاحب جناب ایر فان بلوچ صاحب گال کرنے پر انہیں گال سنو دیں بس ملہ سکتا میں نے ایک سوال کیا تھا اپنے بھائی سے کہ اگر میری کریکشن کر دیں میں آپ آیا پولوجائز اگر پینتیس نہیں ہوگا تو پچیس ہوگا یا بیس ہوگا میری کسی فگر پر نہیں آتے تو ان سے ڈیکلیئر کروا دیں کتنے سال حکمرانی کی ہے انہوں نے ملک کے اوپر اور پنجاب کے اوپر پنجاب تو ہمارا مین صوبہ ہے نا میں پنجاب کا دکھ لے کے بیٹھا ہوں اس لیے پنجاب کی حکمرانی انکلوڈ ہوگی یہ مجھے ذرا فگر لے کے دیں تاکہ کہانی کو آگے ختم کی نہیں آپ بات کرتے ہیں آپ نے اپنے فگر سے ہی مکر رہے آپ نے کہا پہتی کچھ پہتی سالا مکر رہے ہیں یہ ہی رہا ہے یہ سیڈی لے کے نکلتے ہیں وہ ہی سیڈی چل پڑتی ہے ملک کو نہیں دیکھتے صرف آپ نے حکمران کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں مجھے مجھے مجبور کرتی ہے ایک سیکنڈ آپ کون سے جنوبی پنجاب کی گلیوں میں گھومتے رہے ہیں جنوبی پنجاب میں تو کنوا رہے ہیں مجھے تک چلے تو یہاں سیڈی بہاول نگر تک چلے تو کشمور سے پہلے پہلے جڑا کشمور سے پہلے پہلے جڑا آیئیا ہے مضفرگاڑ علیپور آلی سیڈی چلے تو اگرہ آری یہاں سارا آیئیا دیکھنا سر اتنا ٹیلنٹڈ آیا ہے محبت قران علی مٹھے لوگ مقصد ہے کہ اگر اتھاں ترقیاتی کام تین یا جتنی انا دا یعنی ڈسیاں میں دے کہ اربوں پیدے فن منظور تین اتھاں اربوں پیسے لائن سو رو نظر نہیں آنے پہے اچھا مقصد ہے کہ اگر اتھاں لگیں تاں نظر نہیں آنے پہے لیکن ان دا لفاظی بوجھ جڑائے اور جنوبی پنجاب تے سوال ہے کہ وہ تو پیسے کی تھاں گئے مقصد ہے کہ میں جنوبی پنجاب گھومیاں وہ میں تو پورے پاکستان پاکستان دے چیئرمین یقین کرو کریا کریا گلی گلی اساں لوگوں کو مل دیاں میں نہیں دیٹھا میں جنوبی پنجاب دے لوگ ہمیلے ساں کو دے دے پین سن دے پینوں میں دے پورے دنیا چینل چل دا بے یقین کرو او میرا ساتھ ریسن کے پانی دا مسئلہ سر سیورج دا مسئلہ اچھا سر انہا دی ایڈوکیشن سیہت دا سفر سر میں آدھا انہا دے سیہت دے مسائل نی حال دے پیسہ کتا خرجتی ہے جی مقصد اے ہے کہ اسا ہاں عوام دی نمائندگی واسطے ساکو شخصیت پرستی چھوڑنی پوسی ٹھیک ہے نا سیاست ہے جی جی تے ساکو صرف عوام دی فلا ہو بیبود واسطے ایک سیاسی شعور جاگر کرنا ہے اسا لوگوں کو سیاسی شعور ریونے کے اگر دوسران لوگ اچھے تے پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ ڈے سو جرا مستقل پاکستان دا ایک یعنی ماتو ہے بھائی پڑھے لکھے بندے کو لوگوں کو اگے گھناؤ تا کہ عوام سیاسی طورت ہے ترقی کرے جنوبی پنجاب دی حالت اچھی کوئی نہیں دیکھو سر گال سنو گال سنو نشتر نشتر تو یا تو ساکو جی تو سا موٹر وے بڑھا لیتی ہے میری گال سنو سیہت اترے مسائل ہیں سر ایک منٹ سر توڑا تھا ایک برن اے دیکھو احمد پور شرکیہ تا جڑا او تھیا یا اللہ ماف کرے سر او جتا یعنی لوگ جھلس گیا انتے سارا او مسئلہ بڑھے توڑا تھا برن سینٹر اوپریٹیو کہنا آئی ہے سر نشتر چلا من جو سا میرا خال یارہ سو کارڈیالوجی سر کارڈیالوجی سر حالت دیکھنو یقین کرو میں تا آپ پریشان تھی میں نا کہ اے معاملات کی میں حالت جائیں یعنی ملتان نیچ اگر اے ڈو ترے اے یونٹ ہن تا سر انہوں تے پریشر بھی تا دیکھو جی جی اچھا ڈی جی خان دا ایریا ہے باول نگر دا ایریا ہے یزمان دا ایریا ہے باول پور دا ایریا ہے انتے رنگ پور دا ایریا ہے انتے سر کتنے ترقیاتی کام اچھا میں جدا حسان افوانی صاحب موجودہ مسائل دے خاتمے واسطے کارگر کیا شہ تھی سٹ دی ہے تجری بھرا بھرا گال کرنے پہ اے سی ہے یا نون لیگ سی گال کرنے پہ سر مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں کا طرز زندگی تو بدلے عوام کا طرز زندگی نہیں بدلے نہیں حکمران جو بھی آیا ہے ستر سالوں کے اندر ان کی ہر چیز بدلی تبدیل ہوئی ہے ان کے احساسے بھی بڑھیں ہیں ان کی جائدادیں بھی بڑھیں ہیں ان کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی بڑھیں ہیں لیکن عوام جو ہے جو میڈی آکر ہے نا وہ اس سے زیادہ نیچے گی رہے ہیں وہ وہاں پہ بھی بنا پر نہیں رہا اس وقت آپ دیکھیں اس بجٹ کے اندر بھی تنخواہ دار طبقے کو کیا ملے اس کے اوپر بھی اتنا بوئی ڈال دیا اس کے کہ وہ بچارہ کیا کرے گا سر موجودہ حکومت ہے موجودہ حکومت ہے اور یہ ساری چیتیں اب کی نہیں ہے یہ پچھلے سب حکمرانوں کا خمیادہ بھوکت رہی ہیں مطلب ہم نے ہم سب شامل ہیں سب شامل ہیں سب شامل ہیں سب شامل ہیں میں کہہ رہا ہوں تحریک انصاف نے اپنے ساتھ جو ٹیم بنائی ہوئی ہے کون لوگ فیدو ساشی کا امان پیپس بارٹی سے ہوتا ہے پی ٹی اے اپنی ہے کہاں مطلب وہ ابھی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ سارا بدل دے گا بھئی ساری کابینہ تو آپ کی باہر کی ہے فیصلے کابینہ کر رہی ہے آج کا فیصلہ تو حفیظ شیخ نے کیا عمران خان نے اس کے اوپر کیا کیا اور سب سے بڑی بات جو میرے خیال میں ہمارے لئے افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے کہ ہماری فوج لائن آف کنٹرول کے اوپر پاکستانی فوج اور عوام جو ہے وہ اپنی قربانیاں دے لیے اور ہم لوگ جو ہے ہمارے حکمران ہمارے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھارت کو سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کے لیے اس کی حمایت کا فیصلہ کیا مطلب ایک طرف بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر روز ہمارے ہاں جوان شہید ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے اور ہم اپنی آٹا اپنی ٹرماتر پیاز کی تجارت کے لیے اور اپنی دوستی کی پینگیں بڑھانے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں نہیں پینگیں نہیں سر پینگیں بڑھا رہے ہیں سر اس میں کیا مستقل کی پلاننگ ہے سر میری بات سنے کیا ہم آہ وزیراعظم ساتھ جو ہیں وہ اس خون کے ساتھ کوئی صدا کرنا چاہتے ہیں کس خون کے ساتھ جو لائن آف کنٹرول میں ہماری آرمی دے رہی ہے جو لائن آرمی دیتا مطابق کوئی نہیں کر سکتا پھر مجھے بتائیے نا پھر مجھے بتائیے جب ہم قربانیاں دے رہی ہیں ہماری عوام وہاں قربانیاں دے رہی ہیں ہم یہ چیز ہمیں پتہ جل جاتی ہے ثابت ہو جاتی ہے ہمارے ادارے ہمارے ادارے ہمارے ادارے یہ بات کہہ دیتے ہیں ہاں کہ پاکستان کے اندر بلوجستان کے اندر جو کچھ ہو رہا اس کے اندر راہ ملوث ہے اس کے باوجود ہاں جو صورت حالہ مطلب یہ حیرام ہاں اچھا سر مسلم لیگ نون ساڑھے کول بیٹھی ہے اے ٹیکسزی شرائط اضافے دے نال ایک تو ساں کیا کہس ہو اے کوئی نتائج صحیح حسین نہیں جی اس سے تو بہت زیادہ نتائج جو ہیں نا جی عوام کے لئے ظلم کے مترادف ہوگا اس وقت جو ٹیکسزی مجھے نہیں تکتا ماذرت دے نال میں کوئی ماف کرائے گزارش ہے ہے الیکشن جی میں لے آندھا پہ آئی تو ساں گیس در ایٹی نا بدایا بسا کو گوٹ نا ملسن الیکشن جی میں لے سر تے آگن تساں بیجل در ایٹی نا بدایا سا کو گوٹ نا ملسن الیکشن جی میں لے نیڑے آیا ہی او افراد زر کو تساں ایوے لوگ کا تقسیم کی تے سارے وہ سارے جیت ونجن اے او میلے میں پروگرام کرے نا ہم تا لوگ اکینے پہنے کہ انہ نے اتنا کرزہ گھنگی دے جو آمن والا عمران کیا ساکریسی آج عمران کو بھگت نہ پیا کے سر منو نہیں بات یہ ہے کول صاحب کتنا کرزہ نہیں لیا گیا جتنا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے اب اس وقت پانچ ہزار ارب ڈالر جو کرزہ ہے وہ کہاں ہے چلو بتائیں مجھے آپ چار صاحبان بیٹھے ہیں اس وقت جو کرزہ لیا گیا ہے وہ کہاں ہے ہم نے بلوچ دیکھیں ہم نے بلوچ صاحب کی بات میں نے سن لی ہے دس ہزار ارب ڈالر لیے تھے ٹھیک ہے اس میں نے ہم نے بے وہاں پرجیکٹ لگا ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود سے کیا کر رہا ہے ہم نے دیولمنٹ کی طرف کوئی کام نہیں کیا جماعت اسلامی کی بات سارا آنکھوں پر لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بھائی ہیں ہاں ٹھیک ہے نا ہاں جو اس وقت ملتان میں کام ہوئے آپ مجھے بتائیں کتنا کام ہوئے ملتان میں بتائیں ایئر یونیورسٹی آپ کو دی گئی ایئر یونیورسٹی اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا ہاں نشتر کو یونیورسٹی کا درجہ دیا شباز شریف ہسٹو بینہ اور ہسٹو بینے یہاں ملتان کو دیکھ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ملتان میں اتنے کام ہوئے ہیں ایک سکھیں بات کلیو ایک سکھیں یار اب بات کرنے بات یہ ہے کہ ٹیکس پر بات ہو رہی تھی اس وقت ٹیکس اتنے لگے ہوئے ہیں عوام پریشان ہے عوام کو پتہ نہیں چال رہے ہیں ریڑی والے پر بھی ٹیکس لا گیا اب کوئی کپڑا خریدنے جاہے اس پر بھی ٹیکس لگیا اب دیکھیں یہ حالت یہ ہے کہ ہمارے موبیلوں پر پہلے جو ہے نا بیس روپے ہوتا تھا اب پچیس روپے اٹھائیس روپے ٹیکس جا رہا ہے اب یہ کدھر جا رہا ہے دیکھیں نا مزے کیتے نا اب وہ کہاں ہے چیف جسٹس جو باشا ٹیم کے لیے کہتا تھا میں جو ہے نا جی وہاں جا کے چار پئی ڈالوں گا اور بیٹھوں گا آج وہ امریکہ اپنا لنڈن میں شریعت لے کے بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے ساڑے واسطے ریکائر جج بھی قابل ہے اس وقت کرکٹ کے میچ دیکھ رہا ہے وہ ساکب نسان ایک سکت ساکب حق ہے نہیں جو کرکٹ ساڑے چیف جسٹس ہے وہ حق ہے لیکن وہ پاکستان میں آکے جی سر آپ بتائیں بغال ہے کہ میں پہلے کلیر کر رہا کہ عدلیہ تفوج دی لازوال این ویلے جڑی کرنے سیچویشن ہیں قربانیاں اسا انہوں نے سلوٹ پیش کر رہا باقی ساکب نسان صاحب دی گال کرنے پہ انہوں نے بھی بہترین مسائل یعنی مسئلہ حل کیتے ہیں انہوں نے جڑی جدو جہد کیلئی اسا کو سلوٹ کر رہے ہیں لیکن مقصد ہے ایک منٹ آلے چھوڑا جا بریک گن 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 بریک جناب ایک واری بلت وڑا بھرا امڈی گل حاضر ہے سر لائی پروگرام ہے اچھا سر ایک سوال ہے کہ جنوبی پنجاب سیکٹریڈیٹ دے قیامت تاخیر ایک نہیں وہ کیا ہے پنجابی دنگ ٹپاؤ پالیسی وہ کیا ہے وہ کم تا نہیں کیونکہ لوکہ نے ووٹ جنوبی پنجاب کو ڈتن سرائی کیا نہیں اپنے محترم عمران خان وزیر اعظم پاکستان یہ وہ ڈتن میں سر اتنا ایک چیز کلیر کرنے ہوں کہ اے چینل جنوبی پنجاب پورے پاکستان پوری دنیا سننے ہوں خاص طور تے جڑا سڑا اپر پنجاب اتنا ایک اے غلط میسیج گیا ہوئے جنوبی پنجاب دے حوالے نال میں اتنا کلیر کرنا چاہنا جنوبی پنجاب بناون دا بیسک مقصد ہے کہ اتنا ترقیاتی کام ہون تے جڑے وسائل ہیں انہ دی منصفانہ تقسیم تھی لیکن عمران خان تھا کھینے پھین کہ میں اپنا وعدہ پورا کرے سر اوہ نظر نہیں آنڈا پھین جی سر نظر نہیں آنڈا پھین اگر تو ساں ایک وزیر آلہ ساں کو نتے سر کھانتے مقصد ہے کہ ہر او کام مستقل باکستان آدھے کہ تو ساں پوزیٹیف پالیسی اپنا ہو ہر او آدمی جڑا کہیں بھی پارٹینل تعلق رکھے ہیں لیکن اگر او پوزیٹیف تے عوام دی فلاہوں بے بہت واسطے کام کرنے دے تو ساں دے نال ملوانی ہو بیلکل ساں دے سات دے ہو ہاں بیلکل سر دے منا چاہے دے اے کوئی سیاست برائی سیاست برائی سیاست برائی سیاست برائی نہیں بلاول بھٹنے تے آکے کہ آپ سوبہ بنائیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں سر بلاول صاحب کو او تھا اپنے علاقے دے مسائل نہیں حل کر سر تو سا او ڈیکھو کہ اتھا پنجاب دے تیرہ ہزار ایڈز دے مریض دستیاب تیگن سر بلکل بلکل اے دیکھو سر اتھا تیرہ ہزار تیگن کرنٹ رکھو اتھا ساڑے ساتھ سو ہیں نا سر دیکھو میری گال مقصد اے ہے کہ ایڈ اتھا نہیں عوام ہوئی اتھا نہیں عوام ہوئی مقصد اے گال ہکوئے کہ ساکو مسائل دا حل کرنا چاہے بلکل حل کرنا چاہے اے مقصد اے کہ جنوبی پنجاب دے حوالے نہ گال تھی نہیں پہی یہ تے میں اے میسیج کنوے کرنا چاہنا کہ انتظامی بنیادان تھے تو سا پورے ملک کے صوبے بنا سماز شریف کو تو موقع نہیں ملیانا تھا ہیلتھ کارڈ تھا انہی دریاب تھے سر کیوں بھئی سر ہیلتھ کارڈ مقصد اے کہ ہیلتھ کارڈ ہے تو سا دیکھو اکرزہ ہی نہیں نکتے انہوں نے یار میں غلط کہہ رہاں پرگرام روک کے آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ پاکستان نیوزیلینڈ سے میٹ جیت چکا ہے اچھا پوری قوم کو مبارک باز اتھا سکو آپ نے پہی کھڑی ہے آپ نے تو ساری زندگی موشن ٹھیک نہیں کرنی چلو کوئی اچھی مایوس اللہ اللہ تبارک اطلاعہ فائنل عمران خان نے فائنل جیتے آئی اے ویجن میں نے امید ہے امید ہے نیوزیلینڈ کے ویٹے بھی ایسے ہی بولڈ ہوئے ہیں مقصد ہے مقصد ہے کہ میں جڑے ساڑے دوست نہیں ملے دنیا چاہیے جتا ہمیں سنو دے پہن جنوبی پنجاب دی نمائندگی دے حوالے میں ایک انوے کرنا چاہنا کہ انتظامی بنیادہ تھے بڑھنا چاہنے یعنی بڑھنا چاہنے بدقسمتی یہ ہے کہ ساڑے کچھ اتھا جڑے سرائی کی دوست اہباب ان اگر ہو ایک پلیٹ فارم کے متحدہ میرا مطلب ہے کہ پارٹیز دے حوالے میں گال کرنا پہنے ساڑے مسلمان ماشاء اللہ اگر ہیک پلیٹ فارم تے متحد تھی مجھے جدو جہد کرن تو میں سمجھ دا کہ اسا اپنا ریزلٹ گھن سکتے ہیں وسائل وی تھا مل سکتے ہیں جیڑے اپنے گلانی خاندان دے روحانی سربرین انہوں نے یہ گال اساں پہلے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منہ نالے لو جی پاکستان زندہ بات نہیں بلکل تو نگال تھی گئے مقصد ہے کہ یہ کچھ سیاسی ایشو بنایا گیا جو بھی پنجاب کو یا گال ایک او جی انہوں نے مسائل تا حال نہیں تھی نے پہنا تو میں آدھا پہاں اے جڑے دو سہب آپ تنقید کرے ہیں ذرا اے چھوٹیاں چل دیا پہاں تو ساں ذرا وزٹ کر کے دیکھو ہی علاقے تھا یقین کرو کوئی زندگی کہنی کوئی انہوں نے حال کوئی نہیں کوئی پرسانے حال کوئی نہیں تساں اچھا نشتر ون تے نشتر ٹو دی گال تھی نہیں پہ تساں نشتر دوان کے حال تا دیکھو یقین کرو ایکو گرافی کراؤنی ہوئے تساں یہ ون کوئی اپگرید کر دیتے ہیں بہت اچھی بات بہت اچھی بات اچھا میری گال سنو سر تساں دیکھو تو صحیح اتا حالات کے ہیں اتاں تاں میں آدھا کہ او سہولیات ہی کہنی جیڑی گورمنٹ دیز یعنی فرازش شامل سر دیکھو نواز شریف ہوئے یا پیپس پارٹی دی گورمنٹ ہوئے چلدے پین یا تحریک انصاف دی ہوئے سر ہر او بندہ ہر او حکومت جیڑی عوام دے فلاہ و بیبود واسطے کام کرنے اصا کو سلوٹ کرنے سر لیکن مقصد یہ ہے کہ تساں ہونا آدھا جی اصاں اتنے ہزار عرب اتھا لائے کتن ہیں یہ دنگ ٹپاؤ دے یہ دنگ ٹپاؤ چلدہ پہ سر سر آگے جی سو دن میں ہم یہ کر دیں گے کتا بندہ نظران پہ کچھ نظران پہ سیکٹریٹ آج بندہ پہ سر کال بندہ پہ ہون اے تینہ پہ ہون او تینہ پہ مصبت رائے تساں پہلے عوام کو دیو جیڑی عوام دینا اٹیچے انہ دے ذہن اچ اے نا چلا بنجے کہ یار ایک کوئی تاثب دیگا لے کوئی تاثب دیگا لے پورے مولکش مستقبل پاکستان دے تو سر بتی صوبے بنا رہے ہو انتظامی بنیادہ تھے تاکہ سر مسائل حل تھی منہ اوکے یہ جو صوبے کا مسئلہ ہے نا ایک اے میں ایسے ہی آ رہا ہوں آپ کی طرح جی سر یہ جو صوبے کا مسئلہ ہے یہ حل کوئی حکومت یہ والی حکومت بھی مجھے کرتی دکھائی دیتی لیے بلکل نہیں نظر آ رہی انہوں نے جھوٹے وعدے کی ہیں یہ اس لیے بھی نہیں کریں گے یہ میرا میری observation یہ ہے گال کرو کہ جاتے جاتے جب تینیور پورا کر رہے ہوں گے پھر ایک دفعہ نواز شریف کی طرح یہ والی حکومت بھی صوبے کا کارڈ کھیلے گی اچھا قرارداد منظور کروا دیں گے سر اسمبلی میں دوبارہ کروا دیں گے اگر یہ مخلص ہوتے اب تک سیکٹری آ چکا ہوتا ایڈمیریسٹریٹو لی اس کو ہینڈل کر چکے ہوتے ابھی یہ کہتے ہیں کہ یکم جولائی کو بٹھائیں گے اور کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے بٹھائیں گے دوسری بات یہ ہے جب آپ مخلص ہیں کسی کا کام کرنے کے لیے آپ ان سٹیک ہولڈرز کو بتاتے بھی نہیں ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صوبہ کیسے بنا رہے ہیں ہاں شاہ محمود قریشی صاحب کیا سرائکستان کے کل کل اختیارات ان کے پاس ہیں جی بلکتہ رہے ہیں وہ قدیر خاندے ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ صوبہ سرائکی کے لیے وہ بات کریں وہ اپنے حلقے کو ٹائم ہی دے پارے سر جنوبی پنجاب جو کچھ بھی کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب اکیلے جو ہیں اسے ہینڈل کر پائیں گے خدا کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت کو کہ سٹیک ہولڈرز کو سرائکی جماعتیں ہیں ہم بلوج آٹھ راک بستے ہیں شہر میں کروڑوں کی تعداد میں ہم دنوبی پنجاب میں بستے ہیں کوئی ہمارا بھی کوئی سٹیٹس ہے کسی جگہ پہ ہم بھی کھڑے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ ہماری زمین کی بندر بانٹ کیسے کرنا چاہتے ہیں کون سے سیکٹری لانا چاہتے ہیں میں ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں اگر اپر پنجاب سے لا کے آپ نے چیف سیکٹری بٹھا دیا اور سیکٹری آپ نے اپر پنجاب کے بٹھا دیئے میرا جو غریب ہے لیا کوٹا دو یہاں اس جگہ سے جو اردو پنجابی نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے وہ جب وہاں تک اپروچ کاری گیا ملتان تک پہنچ گیا تو اس نے اس کو سرائکی میں کہا کہ یہ معاملے جو میری وقی پارٹی تھی ہے تو سیکٹری کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے وہ سیکٹری جپان تو اسیم آپ یہ بتا دیں کسی کو یہاں سے فون پہ بات کریں یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں کیا اس کو سمجھ جاتی ہے یہ لوکل زبان ہے خدا کے لیے گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھا جائے یہیں کے سیکٹریز لگا دیے جائیں تک کہ ان کو سمجھ میں آئے یہ بلکل کمیونکیشن سسٹم سموت ہو جائے گا اور اس کو صوبے کا درجہ دیا جائے ہاں جب تک اس کے وسائل عذاب نہیں کریں گے بات نہیں بڑھیں گی بات کبھی بھی نہیں بنے گی جو مرضی کرتے رہے جناب سارے کل بیٹھن سی سارے محترم دوست زیوکار شادی نادی تھی گئی ہے جناب حسان اخوانی صاحب جناب ایڈسو واقعی سارے سارے دل دی آرزو صوبہ سرائکیانے پنجابی بھیرا اردو بولو نہ لے سارے پاکستانی سارے بھینڈ بھیرا اللہ انہ سارے کچھ تحضر دے وے نظر آن دے بندے جیوے نون نے سکھ پاگل تے وقوب بنائے پیپل پائٹ ایک سیریت نائی نہیں بنایا عمران خان صاحب نہیں تو وعدہ کیتے نا سب بنا دے بنا دے سن بنا دے سن بلکل ازیز آئی ہے ترکہ وہ جھوٹی تسلیہ ہیں اچھا ایک الیکشن سے پہلے ایک لی پاپ دیا تھا جی کہ آپ ہم اس بنیاد پر ووٹ لے کر میدان میں آگئے ہیں ہاں یہ ہمارا نعرہ ہے کہ ہم جنوبی پنجاب بنائیں گے گر بنانا ہوتا تو اسی وقت بن جاتا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے بھی اس کے لئے کچھ نہیں کیا ٹھیک بات ہے اور موجودہ اچھا ترکیاتی کاموں میں بھی آپ دیکھ لیں نا کیا بھی بات ہو رہی تھی کہ گزشتہ حکومت میں آدھا پیام گزشتہ حکومتوں نے گزشتہ میں وہاں سوال کر رہے ہیں ترکیاتی کاموں میں دے بیچ رکاوٹ تے فنڈز دا صحیح استعمال اکیویں تھی سی او ترکیاتی کم انہوں نے تے دبردوس کر رہے تے بلدی آئی سارا سارا کچھ لیا کہ بلدی آتھا اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ گزشتہ حکومتوں نے بھی کیا کیا ہاں کہ انہوں نے اگر سہولت ڈیرہ واضی خان میں دی ہوتی ہاں اگر سہولیات انہوں نے راجنپور میں دی ہوتی ہاں اگر سہولیات انہوں سارا برڈن جو پڑتا ہے سر جو بھی ہیں سر وہ ملتان تک ہے سر اگر 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 غازی یونیورسٹی کی بھی جو سہولت ہے حالت کو آپ جاتے میں جاتے ہیں کالیجز کے وہ کالیجز کو پوسٹ گریجوئیٹ کالیجز کو پوسٹ گریجوئیٹ کالیجز کو یونیورسٹی کا درجہ دیتی ہے گیا وہاں وہ آپ نے ویزنٹ نہیں کیا آپ نے ویزنٹ نہیں کیا ہونیورش کی انہیں ویزنٹ کالیج لوگیں شخص رہاں binder مسئولتر غازی خان کے подготовار ہوتی کالیجز کو پوسٹ کی ia ڈی اگر legislation کیا ملتان کالیج جو قروبت پر آتیا ہوتی ہے نماز گر اگر جو بھی انہوں پتا ہے جو hustle جلرہ حالت کو کالیج flies جاماز میں ہوتی ہے یونیورسٹی کالیج جو کتاز drei جنًا p occasion انہوں اور ہوتیає کے پاس ہوتی ہیں یونیورسٹی کالیجز رہا لگز ہم نے یونیورسٹی بنا دی۔ آپ نے بہت کا کہ آپ نے کالیج کو یونیورسٹی کا نام دے دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا صحت کی سہولیت اس طرح سے ملی؟ انگیار خان سے لے کر داجل آپ کے اس طرف آجائیں راجنپور، دیرا غازی خان، وہ سارے لوگ آخر پھر ملتان آتے ہیں تو ملتان کے اندر اگر نشتر ہے صحت کے اندر دیکھ لیں اس کی صورتحال بھی آپ کے اور میرے سامنے ہیں جی جی وہاں پہ جو برڈن ہوتا ہے ڈاکٹر زیادہ پریشان ہے آخر ڈاکٹر لڑتا ہے اور اور کالیجز یونیورسٹریز کے اندر تعلیم پہ دیکھ لیں تو تعلیم پہ جو پہلے انہوں نے کیا اب موجود حکومت نے آگیا اس کے اندر اور کٹ لگا دیئے جی جی ہاں بلکل چاہی گا لے اچھا سر اے ڈسو جناب میں ہیڈاؤں شروع کرتے تھے جی بلکل اپوزیشن دی جڑی یہ اے پی سی تھی دی پہ یہ فضل الرحمان محترم نے آکے کہ انہوں نے رابطے کہ اس عملیاں کو استیفے دی تجویز دی 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 تی ہے پی پی تنون چونکہ بیسیکلی تا دو جمعاتے ہیں انہوں نے آکے سر والین دا آلٹرنیٹ کیا ہو سی کوئی بی آتا نا آتے بیوزی کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے این گال تے درمیں کو ڈسو سر مقصد ہے کہ ایک گالوی توڑی میں کرے نا لیکن او تو سر پہلے ہی کال کی تھی بلدیات دی جی بلدیات تھا مسئلہ یہ ہے کہ جی میلے تک بلوت صاحب بھی سینئر سیاست دان ہیں ماشاء اللہ ایک سٹرونگ کمیونٹی بلوت صاحب بھی رہا ہیں سر انہوں نے نمائندگی کریں دے ہیں محبت کرنا لے لوگ ہیں سر تے وسائل تو بھرپور صبح آئے ہو سر بلوچستان مقصد ہے کہ سر انہوں نے نمائندگی کریں دے ہیں کہ اے بھی میری گال کو تعیید کرے ہیں کہ جی میلے تک صاحب بلدیات دا نفاظ نہ کرے سو یعنی پاور تلے نا دے سو کم کی تو تیسی سوالی پیدا نہیں مقصد ہے کہ تساں فنڈز دا استعمال جڑا ادارے دے تھرو کرو مستقل پاکستان پالیسی دینا پہ او آ دے کہ تساں فنڈز ایم این ایم پی ای نو دے ہو نا تساں دے ہو ادارے آنو ادارے آنو دے تھرو جڑا امران خان ادارے آن کوئی تا تیرنے پہ سر گا لے تا او فیل حال تا بلدی حال تا نظر آنے پیسا مقصد اے ہے کہ طاقت جڑی پاور ہے او تساں تلے دے ہو تاکہ جڑے گلی کوچے دے کانسلر جڑے بھی بندے ہیں سر میل فی میل او اک کام کران سکے مقصد اے ہے کہ اے جتنا پینا فلیکس تے پیسہ لگ گئے اندھے بعد الیکشن ملتوی کر رہی تھا اندھے بعد دوبارہ ہی نہیں لیا وقت اندھے جڑی حالت تھا ہی اچھا اندھے بعد جی ایتھا ہی ہی بریک بھی پڑھ دے چلیں ضرور بریک جناب ایکواری والد ورہا بھی رہا ام ڈی گلازی رہے پروگرام ڈے دے پی بے ام ڈی گلزنال جناب گال کرنے پہ مکمل کارگینو وال میں حوالیان گال کرنے پہ ضروری ہے کہ اے جڑی موجودہ گورنمنٹ ہے او بلدیادی طرف آوے اختیارات کو جڑا ہے او جڑا بلدیادی رضا اوندے تحت منتقل کرے تاکہ ترقیاتی کام تھی سکرنے او جڑے ترقیاتی کام او تھرو اداریاں دے یعنی فنس دا استعمال ہوئے ایم این اے ایم پی این او قانون سازی کرنے کہ کی میں کام کرنے کیا طریقہ کار ہے انہوں قانون سازی تھی اوکے اچھا اوندے بعد تو سا گال کی تھی اے پی سی اجلاس دی میرا خیال ہے کہ عوام کو مزید بے وقوف نہیں بڑا منا چاہی دا مسئلہ ہے کہ کتنا پیسہ خرچ چینے سر الیکشن تے الیکشن کران بڑن تے اچھا ہوند جی ملے اتصاب دا عمل دیکھو جی ساڑی کوئی ایفیلیشن کہہ نہیں تریکی انصاف یا پیپلز پارٹی اچھا ہر اون بندے نالا جیڑا بندہ عوام دے واسطے کام کرنے محبت کرنے سر اچھا ہوند مقصد ہے کہ بیچاری آرمی یا جیڑس دوچھے ادارے ہیں او کتا کتا وانج کے جی حفاظت تینی پر یہ جی اون سیکیورٹی کلام بندہ پر اچھا ای ہوند ای تسا دیکھو کتنے آرام نلاک دیتا گیا جی اسطیفے پیش کی دیتا ہے مثلا یہ یعنی مقصد ہے کہ جیڑاوی گورنمنٹ اچاسی اون کو تسا بلیک مل کرے سو اصلا نہیں سمجھ دے کہ ہاں او کم جن دی وجہ نال عوام کو نقصان تیندہ پہا ہوئے اصلا دنے نالا احتجاج کرو اصلا دنے نالا لیکن احتجاج ایمیں ہونا چاہید ہے کہ ملک دا نقصان بل بھی نہ ہوئے دیکھو نا جی ہون کوئی ایمبولنس پھاس گئی ہے دیکھو جی انہیں نے کوئی کام کرنے روڈ سو سب بلا کرنے مقصد ہے کہ میں نہیں سمجھ دا کہ ساکو اسطیفیانی طرف آمنا چاہید ہے ٹائم دیونا چاہید ہے مقصد ہے کہ ردو بدل کر کے جو میں بلو صاحب نے پہلے آکے کہ اتنے پڑھی لکھیا طبقہ ہے جیڑے بہرد ملک مانکے سرویس اس دینے پر انہ کو اسے سڑواؤں حرفان رند چیئرمن بلو چتہت کونسل پاکستان یہ سوال جا جناب اکیسن بسم اللہ سعود پنجاب کا غریب آج بھی دربدر اور خوار ہے مگر ہمارا حکمران ذہنی طور پر آج بھی بیمار ہے اے جڑا اے حقیقت ہے شاعری نہیں ایک اوزرہ انیلیفیس کرو تاکو ساری سمجھ آوے سی لوکل بارڈیز میں جڑا الیکشن تھے ہیں جی اور پرابلم ہی نے کوئی کہنا دراندہ پہ جی جی بلکل میں آپ کو بلکل بات بتا رہا ہوں یہ دراندہ پر ایسی ہے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سارے نون لیگ کے سلیکٹ ہو کے آگئے ہیں نیچے لیول پر ہم ان کو بجٹ کیسے دیں گے یہ جا کے اپنے نون لیگ کی جو ہے نا اپنا اشتہار لگائیں گے نون لیگ کو پرموٹ کریں گے یہ در تھا ان کو ڈیزولو کر دیئے سمجھلی ساری ہزاروں اربوں روپے لگے ان کے اوپر اب دوبارہ الیکشن ہوگا معیشت آپ کی ڈاونڈول ہے اب اپنے ایکشن دیکھیں آپ کیا کریں بل پیسہ برباد تھی دوبارہ پھر وہ لوکل بڈی کا الیکشن ہوگا پتہ نہیں اس ملک کے عوام کے پیسے کو کیسے دربدر کیا جائے گا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے ان کو روکے حکمرانوں کو کہ غلط اب فرض کریں کہ نون لیگ کے زیادہ اکثریت ہے کیا پاکستانی نہیں ہے وہ اپر پنجابے تو انہوں نے بھی اکثریت ہے اپر پنجابے بھی ان کی اکثریت ہے تو اسے برداشت کیا جائے ادم برداشت تھا ضروری ہے سر بجائے آپ اس کو برداشت کریں معیشت ہچکولے کھا رہی ہے آپ ارمو روپے کا اس کے پر بوجھ اور ڈال رہی ہیں یہ طریقہ کار چھوڑ دینا چاہیے اور اس سے سر ایک بات اور میں ساتھ ایڈ کر دوں کہ اندھے نال جڑی سادی معیشت یعنی سٹاک ایکشنج ہے او تلے آوے سر جی حسان بھائی مختصر مختصر سے چھوٹی سی باتیں ایک تو شفاف پولیس کا نعرہ موجودہ گورنمنٹ نے لگایا لیکن کل پرسوں کے چینلز کے اوپر جو خبر چال رہی تھی ملتان کے بی پیو صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ کسی ایم این اے ایم پی اے کو اب دوبارہ شکایتنا ہے مطلب آپ خود سمجھیں کہ اب ایم اے ایم پی اے کی تھانے کے اندر پوری طرح سے بات سنی جائے وہ جس کے اوپر جو چاہیں مقدمہ اگر کروانا چاہیں تو ایم اے ایم پی اے کے کہنے کے اوپر اصر و رسوخ ایم اے ایم پی اے کتھانے کے اتوارے اپنی ذہنی اختراح ہے یہ چینل کے اوپر بقاعدہ چل رہا تھا دوسری بات ایک حکومت آتی ہے ایک حکومت آتی ہے ایک حکومت آتی ہے دوسری حکومت آتی ہے اس کو توڑ کر نئے سیرے سے شروع کر دیتی آپ ملتان کے اندر چنگی نمبر نو پر چلے جائیں اس وقت ہم معاشی طور پر کمزور ہیں اس روڈ کو ایک سائیڈ سے جنہوں نے آ کر ایک گرین بیلٹ بنائی تھی اس کو آ کر اس گورنمنٹ نے آ کر توڑ کر اس کے اوپر نئے سیرے سے کام شروع کر دیتی کیا بڑھ دا پہ کیا بن رہا ہے بھی کچھ نہیں پتا روڈ کو ایکسٹنٹ کر رہے ہیں لیکن درمیان میں پھر پلر ہے درمیان میں میٹرو سٹریشن ہے کیسے کریں گے اللہ جانتا ہے یہ بات کی بات ہے اس کے اوپر ابھی کیا ہونے میں بخاری صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ احتساب ہونا چاہیے صاف اور شفاف احتساب کی باری ہے یہ تو سارے چیخنے لگ گئے اسمبلیوں میں صیفہ کی بات بھی شروع ہو گئی لیکن اس کے اندر یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو اس وقت موجودہ حکمران ہے ان کی صفوں کے اندر بھی زلفی بخاری موجود ہیں ان کی صفوں کے اندر بھی علیم خان موجود ہیں ان کی صفوں کے اندر بابر آوان صاحب بھی موجود ہیں آج بری ہو گئے ہیں وہ بری ہو گئے ہیں اور مسئلے اس وقت تھا لوں گے جب عوام کی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر آ کر اپوزیشن کرے گی یہ جو اپوزیشن ہو رہی ہے یہ اپنی ذاتی مفادات کی اپوزیشن ہو رہی ہے یہ عوام کی اپوزیشن نہیں ہو رہی ہے جو بات میں نے آپ سے پہلے کی تھی کہ یہ بجر پنزور ہو جائے گا یہ وہی ہوگا یہ وہی ہوگا کہ یہ بجر منظور ہو جائے گا جو عوام دشمن بجر پنزور ہے اسی لئے جماعت اسلامی بھی نکلی ہے اور اس نے دو احتجاج کر لی ہیں دو بڑی مارچ کر لی ہیں یہ بھی چل رہی ہے یہ جولائی کے اندر یہ جولائی کے اندر ابھی یہ سٹارٹ ہے ابھی آگے بارہ وہ ملتان میں ہے اور اس کے بعد پنڈی میں اور اس کے بعد کراچی میں رفیق قریبی صاحب میرے سارے بھائی قابل اترام ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنے مقصد کے لیے کر رہی ہے مجھے بتائیں اس وقت عوام کا برا محال ہے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں سرہ سود بڑھ رہا ہے پانچ ہزار عرب ڈالر کا آپ پر کردہ چڑھ چکا ہے ٹھیک ہے نا ساتھ اس کے بعد ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اچھا اس کے بعد سرہ سود اتنا بڑھا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اس نہ لائے کہ آزم نے ملک کا اتنا پڑھا کر دیا خدا بباس ہے آپ یہ دیکھیں اب مجھے بتائیں سیمنٹ فیکٹریاں اس وقت بند ہونے جا رہی ہیں بلکہ بند ہو گئی ہیں کون سیمنٹ فیکٹریاں اس وقت بند ہو گئی ہیں ٹھیک ہے نا ملک کا بیڑا گھر کا ہے دس روپے کے روٹی پندرہ روپے کا نان وارے عمران دس لاکھ جو ہے مجھے بتائیں دس روپے کے روٹی پندرہ روپے کا نان دس لاکھ سے زیادہ لوگ خط غربہ سے نیچے چلے گئے یہ سٹیٹ بینک نے بتایا ہے یہ کتہ ہیں یہ لکھا کر رہا ہے مجھے بتایا کہ اس کے باودود بھی آپ پوزیشن جو ہے نا جی عوام کے لیے نہ نکلے جب عوام نکلے گی بات یہ کہ بھی نکلی نہیں ہے بات یہ کہ بھی نکلی نہیں ہے اب تک نہیں نکل پڑنا چاہیے یہ تو ابھی بھی میساہبوں کی دات کر رہیں گے ہم بیٹھتے ہیں اپی سی میں کیوں نہیں گئے اپی سی نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا ہے ہندر کھاتے کے لیے دفاعways ہیا نماز شریف کچھ نہیں کیا سباز شریف نے کچھ نہیں کیا سباز شریف نے کچھ نہیں کیا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جاں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یہ وہ آ کر بات کر رہے ہیں ان کو پر کرپشن کے اضافات ہیں یہ ان کے کلیر کرنے کے لئے یہ آ کر نہیں بات کر رہے ہیں انہیں فکر ہے کہ کسی طرح نیازہ کو نکال لیں لیکن مطلب سمجھ سے بالا طرح ہے کہ یہ میدان میں آ رہے گی کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں میری نظر میں سب لوگوں کو مل بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے بلوج فیملی بھی بیٹھے یہ مستقبل پارٹی بھی بیٹھے اس وقت ملک کے حالات بہتی زیادہ خراب ہیں ہم سب لوگوں کو مل کر ملک کے لئے سوچنا ہوگا اس کے بعد ملک ہمارا آگے چال سکتا ہے ورنہ اس ناہل حکومت نے جو دس مہینے میں کر دیا ہے اگر دس مہینے سارے دس مہینے اور مل گئے ہیں ان کو اس نے بیڑا غرق کر دینا ہے تو اسی لئے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اس ناہل آزم جو اس وقت بیٹھا ہے سلیکٹڈ وزیر آزم سلیکٹڈ وزیر آزم اچھا پھر کہتا ہے جی میں رودانہ آکے کہتا ہے جی میں این نارو نہیں دیوں گا این نارو تو تُو لے کر آیا بیٹھا ہے تیرے پاس سیکسیت کیا ہے اچھا مجھے بتائیں این نارو یہ لے کر آیا ہے اس کو لے کر آیا ہے کون لے کر آیا ہے آپ کو نہیں پتا آپ اگر صحاف آنا صحیح فیصلہ کرے کیا آپ کو نہیں پتا یہ نہیں لے کر ہے نہیں تو اگر کوئی یہ ہے تو آپ تو سمجھدار ماشرلہ ہے اپنے کریمی صاحب پارلیمنٹ میں ڈاکون سیسیلین مافیا یہ یہ الفاظ ٹھیک ہے یہ عمران نے تو نہیں کہا نہیں اسی نے کہا ہے نا عمران صاحب نے آکھے نے جاج صاحب جو اب بیٹھا ہے اس نے کہا جی میں نے یہ ریمارکس دیئے ہی نہیں تھے یہ جو اب چیف جس نے بیٹھا ہے اس کے اگر سنے ہیں اس کو تو اس نے کہا ہے میں نے یہ ریمارکس ہی نہیں دیا میرے اس کو بات کو جو انا یہ آگے غلط بڑھائے گیا اب مجھے بتائیں چور ڈاکو یہ روزانہ آکے ٹی وی پر کہتا ہے اگر اس کو بلکل نے بھی ڈال کی گئی ہے دیکھے نا نہیں نہیں یہ تو بات یہ ہے کہ ملک پر جائے نا جی حالات ایسے ہیں ہم سب لوگوں کو میرے گھر بیٹھنا ہوگا تب ملک کے حالات ایسے ہیں انشاءاللہ یہ ادم برداشتی ہے کیونکہ ٹیم ختم تھے گی میں یہ آکھنا چاہتا ہوں کہ جی میلے تک اساں سیاسی ادم برداشت کو کنٹرول نہ کرے سو معاملات حل نہیں تھی لے بلکل ساڑھے بڑے بڑے سیاستدان سینئر سیاستدان جی لینگویج استعمال کرنے پہنے ہیں ہاں جی میں وزیر اطلاعات ساڑھے استعمال کرنے یا ان تو نون لگ دی پارٹی ہے یا پیپل پارٹی دی پارٹی ہے یعنی ہیک دونشو ایمیں لگ دے پیپل پارٹیز ہے یہ کمال ہے دیکھیں غلط لینگویج میں نے کنے مقصد ہے کہ جیدے سینئر لوگ ہیں انہ کو افصان سائٹیگو سوچنا چاہیے سر سوچنا چاہیے لیکن اعتصاب بھی ضروری ہے ضروری ہے جناب اعتصاب سے تو کوئی نہیں ہو کر رہا ہے کہ جب آپ کے ملک میں ڈپارٹمنٹ فاعل ہیں کام کر رہے ہیں میرے حساب سے ملک کا حکمران اپنا کام کرے انہیں اپنا کام کرنے دے یہ انڈیسنٹ لک دیتا ہے پوری دنیا کیا مزاک اڑاتی ہے کہ ملک اچھا سر آج کے پروگرام دا بھی لگے موکم محترم راشد عسین بخاری صاحب حسان اخوانی جماعت اسلامی دے راشد عسین بخاری صاحب مستقلی پاکستان دے رفیق کریمی صاحب نون دے عرفان ریند صاحب چیئرمن بلوچ اطاعت کانسل پاکستان دے اندینال آپ نے ویلے سیگر بھال ملاقات کرے ساں ہو ویلے تکر میں کوئی اجازت ہے تے پاکستانی بنو تے سچے مسلمان بنو تے میرا نعرہ ہے وسیب وسیب یہ تے پاکستان زندہ بات موسیقی